مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں ایک دن بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی بادشاہ کا اس پر دل آ گیا بادشاہ کو اس سے محبت ہو گئی بادشاہ نے چاہا کہ اس کو ایک دن اپنا بنا کے رکھوں گا اپنی ملکہ بناؤں گا یہ اتنی حسین اتنی خوبصورت عورت اور ایک گریب لکڑھارے کی بی بی ہے اس کو اپنے محل کی رانی بناؤں گا بڑے سپنے اس نے سوچ لیے کہ یہ بناؤں گا وہ بناؤں گا اس سے نکاح کروں گا تو اس نے ایک بوڑھی عورت ایک بوڑھی خاتون کو اس کے پاس بھیجا اس عورت کے پاس اس لکڑھارے کی بی بی کے پاس اور وہ بڑھیا اس کے پاس آئی آنے کے بعد اسے بہکانے لگی کہ تُو غریب لکڑھارے کی بی بی ہے وہ تجھے کیسے کھلا پائے گا تجھے کیسے رکھ پائے گا تیرے جب بچے ہوں گے تیری اولاد ہوگی اس کو کیسے پالے گا اور بادشاہ نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے کہ پادشاہ تجھے محل میں اپنی ملکہ بنا کے رکھے گا رانی بنا کے رکھے گا تجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا تجھے اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھے گا جو تُو کہے گی وہ تیرے لیے کرے گا وہ تجھ سے محبت کرتا ہے تجھ پہ اس کا دل آ گیا ہے اور وہ تیرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ لالچی عورت خوبصورت حسین اس لکڑہرے کی بیوی ہلالچ میں پڑ گئی اور اس نے سوچا کہ ہاں بات تو صحیح ہے یہ لکڑہ رہا ہے کتنے دن کمائے گا کتنے دن کھلائے گا اگر آج کھانا کھا لیا ہے تو کل کا پتہ نہیں اگر شام کو بن گیا تو صبح کا پتہ نہیں کیا بنے گا صبح بن گیا تو دوبہر کا پتہ نہیں تو یہ ہمیں کیسے پال پائے گا ہمارے بچے ہوں گے ہمیں کیسے کھلا پائے گا تو یہ سوچ کر اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے بادشاہ کا جو پیغام ہے اسے قبول کر لیا جاؤ بادشاہ کو ہمارا پیغام سنا دو کہ میں راضی ہوں جب بادشاہ نے سنا کہ یہ حسین یہ خوبصورت عورت راضی ہو گئی تو پھر بادشاہ پھولے نہ سمائے اور اس نے جشن کا اعلان کر دیا جشن منایا گیا آلی شان طریقے سے بڑے بڑے لوگ آئے جشن میں شامل ہوئے جب جشن اس کا ہو گیا پھر اس کے بعد پھر اس نے بھوڑی خاتون کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اور بھہکاؤ وہ بھوڑی خاتون آئی اور اس کو روز آ کر بھہکاتی تھی روز آ کر لالچ دیتی تھی اب یہ اتنی بھہکاوے میں آگئی اتنی لالچ میں آگئی کہ لکڑہرے کو اس نے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ تم یہ نہیں کر پاتے ہو وہ نہیں کر پاتے ہو لکڑہرے کو تانے مارنے لگی کہ تم کھانا بھی نہیں کھلا پاتے ہو تم ہمارے یہ شوق نہیں پورے کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے ہو لکڑہرہ اس سے پریشان ہو گیا اور ایک دن نوبت یہ آئی کہ لکڑہرے نے اسے طلاق دے دی کیونکہ یہ چاہتی تھی کہ طلاق مل جائے لکڑہرے نے اس کو طلاق دے دی تو یہ بہت خوش ہوئی کہ خوشی خوشی یہ بادشاہ کے محل میں گئی تو بادشاہ نے اس کو دیکھا کہ یہ آئی ہے اور بادشاہ تو اس پر پہلے سے فریبتا تھا پہلے سے ہی اس پر عاشق تھا تو بادشاہ نے دیکھا اعلان کر دیا کہ فلان دن نکاح ہے اور بہت ہی آلی شان جشن ہونا چاہیے تو جس دن نکاح کا دن تھا بہت ہی آلی شان جشن منایا گیا بہت ہی آلی پیمانے کا وہ ماحول تھا بڑے بڑے لوگ تھے سب کھا پی کر اپنے اپنے گھر چلے گئے اس کا نکاح ہو گیا جب یہ رات کو دونوں ایک کمرے کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے سنبند بنانا چاہا بادشاہ نے جب اس لالچی عورت کو دیکھا اور اس لالچی عورت نے بادشاہ کو دیکھا تو دیکھنے میں دونوں کی بینائی چلی گئی دونوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے پھر بادشاہ نے اس کے ہاتھ لگانا چاہا تو بادشاہ کا ہاتھ سوک گیا عورت نے اسی عورت نے بادشاہ کو ہاتھ لگانا چاہا تو اس عورت کا ہاتھ سوک گیا پھر یہ دونوں بہرے ہو گئے ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے پھر یہ دونوں گونگے ہو گئے ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے اندھے ہو گئے گونگے ہو گئے بہرے ہو گئے اور ابھی ایک ہی کمرے میں گئے پھر ان کی شہبت بھی ختم ہو گئی اور یہ دونوں جب صبح ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اندھے بہرے گونگے ہو گئے یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی تو بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ جو حرکت انہوں نے لکڑہرے کے ساتھ کی ہے کیا میں اس سے بے خبر ہوں ہرگز میں بے خبر نہیں ہوں اللہ رب العزت ہمیں تمام خوراپاتوں سے بچنے کی توفیق قطع فرمائے اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے ایک اللہ کے ولی نے اپنے مریدوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہیں لالچ نہیں کرنا چاہیے اور تم کبھی بھی ہرگز لالچ مت کرنا کیونکہ جو لالچ کرتا ہے وہ حلاق و برباد ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ولی بیان کرتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک بڑھا ہی رہا کرتا تھا وہ روزانہ ایک درہم کماتا اور ایک درہم میں سے آدھا درہم اپنے بوڑھے والد اور بیوی بچے پر خرچ کیا کرتا تھا آدھے درہم کو بچا کے رکھ لیا کرتا تھا عرصہ ہو گیا اس کو یہی کام کرتے ہوئے ایک دن اس نے اپنی جمع کردہ پونجی دیکھی تو اس میں سو درہم لکھ لے تو جب اس نے سو درہم دیکھے تو اپنے باپ سے کہنے لگا بابا میں تو خسارے میں رہا گھاٹے میں رہا اتنا عرصہ ہو گیا مجھے پیسہ کماتے ہوئے اور آج سو درہم ہی میرے پاس جمع ہو پائے تو بابا ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی کشتی بناتے ہیں دوسرے ملک میں سامان بیچتے ہیں جا کر تجارت کرتے ہیں تو کافی منافع ہوگا تو اس کے باپ نے کہا بیٹا ایسا ہرگز مت کرنا کیونکہ جب تو پیدا ہوا تھا تو میں نے ایک ستارہ شناس سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ تیرا بیٹا سمندر میں غرق ہو جائے گا تو اس کے بیٹے نے کہا بابا یہ بتاؤ کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں مالدار ہو جاؤں گا تو کہا ہاں یہ تو کہا تھا کہ مالدار ہو جائے گا لیکن یہ بھی کہا تھا کہ وہ سمندر میں ہی غرق ہو گا تو بیٹا میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تیری ہلاکت سمندر کے اندر نہ ہو جائے تو لڑکا کہنے لگا بابا یہ سب فالتو کی باتیں ہیں اور پتہ نہیں آپ کو کس نے بتا دی آپ بھی ان باتوں پر یقین کرتے ہو تو اس کے باپ نے کہا بیٹا یہ میری تجھے نصیحت ہے میری بات مان لے برنہ تو خسارے میں رہے گا گھاٹے میں رہے گا لڑکے نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور کہا بابا یہ تو ایسی فالتو کی باتیں ہیں میں جاؤں گا بہت زیادہ مال کما کے لاؤں گا لڑکے نے چالیس دن کے اندر بہت عالی شان بہت شاندار کشتی تیار کی اس میں تجارت کا سامان رکھا اور دوسرے ملک روانہ ہو گیا ایک سال وہاں رہا اور ایک سال کے بعد جب واپس لوٹا گھر پر آیا بہت زیادہ سونا لے کر آیا بہت زیادہ پیسے لے کر آیا اس کے باپ نے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا تو اس کے بیٹے نے کہا بابا تم کہتے تھے کہ میں سمندر میں ہلاک ہو جاؤں گا دیکھو میں کتنی اچھی طریقے سے آیا ہوں اور کتنا مال ساتھ میں لیا ہوں کتنا پیسہ ساتھ میں لیا ہوں تو اس کے باپ نے کہا بیٹا میں نے منت مانی جب تو گھر پر واپس آ جائے گا تو میں تیری کشتی جلا دوں گا تو لڑکے نے باپ سے کہا بابا آپ تو مجھے برباد کرنے پہ لگے ہو میں اتنا زیادہ مال کما کے لیا ہوں پیسے لیا ہوں اور نہ تو میں سمندر میں غرق ہوا نہ تو کوئی سمندر میں توفان آیا اور آپ نے منت مان لی کی میری کشتی جلا دیں گے تو اس کے باپ نے کہا بیٹا جو میں جانتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتا میں تیری ہلاکت دیکھ رہا ہوں اس بار تجھے اللہ نے بچا دیا دوارہ جانے کی امید مت کرنا تو لڑکا بولا بابا اتنا مال کما کے لائے ہیں ایک بار پھر جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نہیں جائیں گے اس کا باپ بہت زیادہ سمجھاتا رہا لیکن لڑکے نے ایک بات بھی نہیں مانی لڑکا پھر ربانہ ہو گیا اب کی دو کشتیوں پر مال لات کر لے گیا پھر اس سے بھی دو گنا مال لائیا جو پہلے مال لائیا تھا اس سے بھی زیادہ دو گنا مال لائیا تو پھر اپنے باپ سے کہنے لگا بابا آپ تو کہتے تھے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اور میں تو باپس آیا ہوں اور پہلے سے زیادہ مال لے کے آیا ہوں دیکھو آپ تو اس کے باپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ تو صحیح و سالم واپس آ گیا میں نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر تیرے لئے دعا کی تھی اور تو واپس آ گیا ہے بیٹا اب تو مت جانا اب میری نصیح سن لی اگر اب تو گیا تو ہلاک ہو جائے گا اس کے لڑکے نے کہا کہ بابا آپ کی یہ فالتو باتیں اور آپ نے جس سے سنا اس نے بھی آپ کو فالتو بتایا ہاں اس نے ایک بات آپ کو صحیح بتائی کہ میں مالدار ہو جاؤں گا بابا میں پھر جاؤں گا اس کا باپ رونے لگا اور کہنے لگا بیٹا اب میری بات مان جا کیونکہ دو بار تجھے اللہ نے جان بخشی دی تو اس کا شکریہ دا کر اب تو جانے کی حماقت مت کر برنہ آپ کی ہلاک ہو جائے گا اس کے لڑکے نے ایک بات بھی نہیں مانی کہا بابا آپ کیا سمجھتے ہو میں غرق ہو جاؤں گا میں سمندر میں ڈوب جاؤں گا ہرگز ایسا نہیں ہوگا بس آپ دیکھو اب جتنی بار مال لائے ہوں اس سے بھی زیادہ مال اب کی لاؤں گا رڑکے نے ایک بات بھی نہیں مانی کیونکہ اس کے دل میں لالچ پڑ گیا تھا ایک بار مال لائے سوچا اب اس سے زیادہ ملے گا اس سے زیادہ مل گیا پھر واپس آ گیا پھر اسے لالچ آیا کہ اب اس سے بھی زیادہ ملے گا تو لالچ اس کے اندر آ گیا اب جب لالچ آ گیا تو پھر وہ جانے کے لئے اس نے ارادہ کیا اب کی تین کشتیاں اس نے تیار کی بڑی اچھی بڑی عالی شان کشتیاں تیار کی اور بہت اس میں مال بھرا اور تجارت کے لئے نکل گیا ابھی جب بیچ سمندر میں پہنچا تو ایک توفان آیا کشتیاں آپس میں لڑیں جب کشتیاں آپس میں لڑیں تو کشتیاں تباہ و برباد ہو گئیں جتنے اس کے ساتھی تھے سب غرق ہو گئے اب اسے اپنے باپ کی باتیں یاد آتی کہ کاش میں نے اپنے باپ کی بات مان لی ہوتی تو آج میں صحیح و سالم ہوتا آج میں یہاں غرق نہیں ہوتا آج میں یہاں ڈوبتا نہیں آج میری جان یہاں نہیں جاتی آج میں صحیح و سالم ہوتا آگر میں اپنے باپ کی بات مان لیتا توفان کی وجہ سے ساری کشتیاں ڈوب گئیں سارا مال ڈوب گیا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا تو ہلاک ہوا اپنی وجہ سے اپنی بے وقوفی اور اپنے باپ کی نافرمانی کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے کیونکہ اس نے لالچ کیا اور لالچ ایک بہت بری بلاہ ہے جس کو لالچ کی بیماری پڑ جاتی ہے تو وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے میرے عزیزو لالچ جیسی بیماری سے دور رہو اللہ تعالی ہمیں لالچ جیسی بیماری سے دور رکھے کیونکہ اللہ نے جتنا دیا ہے اسی پر اس کا شکر ادا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بنی اسرائیل میں قصاب تھا اس کو اپنے پڑوسی کی لونڈی سے محبت ہو گئی پیار ہو گیا اب وہ دیکھتا تھا کہ یہ لونڈی کس ٹائم کہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے اور کس ٹائم یہ مجھے اکیلی ملے گی تو میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا اس سے بولوں گا تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کے مالک نے اس کو دوسرے گاؤں میں بھیج دیا جب بولونڈی دوسرے گاؤں جا رہی تھی تو راستے میں جنگل تھا جب بیچ جنگل میں بولونڈی پہنچی تو یہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا جب یہ بھی بیچ جنگل میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے اور آج اگر نہ اس سے بات کر پائے تو پھر کبھی نہیں بات کر پائیں گے بیچو بیچ جنگل میں آگے سے جا کے اس نے گھیر لیا لڑکی کو اور کہنے لگا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تمہارے پیچھے ہر وقت پڑا رہتا ہوں کہ کب تم اکیلی ملو کب میں تم سے بات کروں آج تم اکیلی اس جنگل میں ہو ہمارے اور تمہارے علاوہ اس جنگل میں اور کوئی نہیں ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں اب اس کو معلوم چلا کہ یہ لڑکی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے تو اس کا ارادہ بدل گیا اس کا ارادہ بدل گیا اس نے کہا جنگل ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اب ہم لوگ یہاں پر بدفیلی کریں گے ہم تمہارے ساتھ بدفیلی کرنا چاہتے ہیں لڑکی نے جب اس کا یہ ارادہ دیکھا کہ یہ اس کا ارادہ غلط ہے تو لڑکی نے کہا یہاں پر حقیقت بات ہے کہ کوئی نہیں ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا کیا ہمارا رب بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا کیا تم اس رب سے نہیں ڈرتے اگر اس رب سے نہیں ڈرتے تو میرے ساتھ تم بدفیلی کر سکتے ہو تو اس نوجوان نے کہا اس قصاب نے کہا کہ جس رب سے تو ڈرتی ہے میں بھی تو اسی کا بندہ ہوں جا میں نے اس رب کے لیے تجھے چھوڑ دیا لڑکی اپنے راستے چلی گئی اب یہ بھی اپنے راستے چلنے لگا اب کچھ دور چلا تو اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی اب اس کو پیاس لگی تو وہاں پر تو کوئی پانی نہیں تھا وہاں پر تو کوئی جھیل جھرنے نہیں تھے کوئی نل نہیں تھا اب اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی ایک جگہ پر بیٹھ گیا اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ اس زمانے کے نبی علیہ السلام کا ایک قاسد ادھر سے گزرا اس نے جب دیکھا کہ ایک انسان ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے تو اس نے پوچھا کہ کیسے بیٹھے ہو تو اس نے کہا ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے پیاس لگ رہی ہے اور یہاں کہیں پانی نہیں مل رہا تو اس قاسد نے کہا کہ ہمیں بھی پیاس لگ رہی ہے چلو ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہم پر اپنے رحمت کے بادل نازل فرمائے گا تو اس نوجوان نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جو اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا تو اس قاسد نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہم دعا کریں گے تم آمین کہنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا یہ آمین کہنے لگا اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے کالے بادل ان کے اوپر چھا گئے بارش ہوئی یہ سیراب ہو کر نکل گئے جب اپنے اپنے راستے پر یہ لوگ چلے تو وہ نوجوان وہ قصاب اپنے راستے پر چلا اور یہ نبی علیہ السلام کا قاسد اپنے راستے پر چلا تو وہ جو کالے کالے بادل چھائے تھے بادل اس قصاب کے اوپر سایہ بن کر چلنے لگے تو قاسد نے بلایا کہا میاں یہ بات بتاؤ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہماری کوئی ایسی نیکی نہیں ہے ہم نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے تم نے دعا نہیں کی دعا ہم نے کی بادل آئے اور اب یہ بادلوں کا سایہ تم پر ہے تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ میرے ساتھ ابھی پیش آیا اور میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کی تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ مقام یہ رتبہ ہمیں عطا فرمایا یہ منصب ہمیں عطا فرمایا کہ ہمارے ساتھ یہ بادل چلا یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی سچے دل سے تائب ہوتا ہے اللہ تعالی اسے معاف فرماتا ہے اللہ تو خود بلاتا ہے کہ آ میرے بندے آ توبہ کر میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا تو اللہ تعالی کا حکم آیا کہ ان کو اپنے سے الگ کرو تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے سیلک کرنے کو سوچا کہا اے پروردگار ہم ان کو کہاں لے جائیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور کہا کہ میں آگے آگے چلوں گا اور آپ پیچھے پیچھے چلیں گے جہاں میں رک جاؤں وہیں پر آپ اپنے بچے اور بیبی کو چھوڑ دیجئے گا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں اونٹ پر سوار ہوئے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک اونٹ پر سوار ہوئے آگے آگے حضرت جبرائیل پیچھے پیچھے حضرت عبراہیم علیہ السلام چل رہے پھر چلتے چلتے ایک بادی آئی اور پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وہیں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتار دیا اور کہا تم لوگ یہی رہو تو حضرت حاجرہ بار بار پہنچتی ہیں کہ آپ اتنی عجیب جگہ یہ پہاڑ علاقہ ہے یہاں نہ تو پانی ہے نہ تو کھانا ہے نہ تو کوئی پیڑ ہے یہاں ہم لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے آپ نے کئی بار پوچھا تو حضرت حاجرہ نے سوچا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں شاید اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہو حضرت حاجرہ نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایسے سر ہلایا کہاں یہ اللہ کا حکم ہے حضرت حاجرہ عضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ جائیے پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس چل دیئے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام انچی پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے تو حضرت حاجرہ بار بار آپ کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ حضرت عبراہیم جا رہے ہیں انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کب آئیں گے اتنی گھری اتنی عجیب جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں نہ وہاں پانی ہے نہ کوئی پیڑ پودا ہے نہ وہاں کھانا موجود ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام چلے آئے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس کچھ کھانا تھا کچھ مشکیزے میں پانی تھا تھوڑا پانی خود پیتیں تھوڑا پانی حضرت اسماعیل کو پلاتیں تھوڑے دن پانی چلا اس کے بعد ختم ہو گیا اور وہ شدت کی دھوپ کہ جب پانی ختم ہوا تو پیاس لگی جب پیاس محسوس ہوئی تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں نکلیں کبھی اس پہاڑی پہ جاتیں کبھی اس پہاڑی پہ جاتیں کبھی صفہ پر جاتیں کبھی مروہ پر جاتیں آپ اب ذرا سوچئے گا ذرا دل سے سوچئے گا ایک بچہ پیاسا تڑپ رہا اور وہ پہاڑی علاقہ وہ پہاڑ اور وہاں پر نہ کوئی انسان نہ کوئی حیوان صرف کالے کالے پتھر پہاڑ ان کے درمیان حضرت حاجرہ کبھی ادھر جاتیں کبھی ادھر جاتیں لیکن کہیں پانی موجود نہیں سات چکر لگائے لگانے کے بعد حاجرہ گر جاتی ہیں سوچتی ہیں کہ میں یہاں مر جاؤں گی ادھر میرا بیٹا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیروں کو اتنا رگڑتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پیروں سے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں ان کے پیروں سے چشمیں نکلنے لگتے ہیں پانی اُبلنے لگتا ہے جب حضرت حاجرہ یہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں زم زم یعنی ٹھہر جا تو پانی ٹھہر جاتا ہے پھر ادھر کافلہ آ رہا تھا اس نے دیکھا کہ وہاں پر پرندے اڑ رہے گئے تو کافلے والوں نے سمجھا کہ جب پرندے اڑ رہے ہیں تو شاید کہ یہاں پر پانی ہو کیونکہ پانی جہاں ہوتا وہاں پرندے اڑتے ہیں تو وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ یہاں رہ سکتے ہیں تو حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن پانی میرا ہے تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے پانی آپ کا ہے ہم لوگ یہاں رہیں گے اور ہمیں آپ اجازت دیجئے ہم اس پانی کو استعمال کریں تو حضرت حاجرہ نے ان کو رہنے کے لیے وہاں پر جگہ دے دی پھر ادھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کی جاؤ ایک سال کے بعد کہ جاؤ مل کر آؤ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ایک مہینہ سفر کرتے ہیں ایک مہینے کی سفر کے بعد پھر آپ اسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو آپ نے چھوڑا تھا جب حضرت حاجرہ اس پہاڑی کو دیکھتی ہیں جہاں پر حضرت عبراہیم نے آپ کو چھوڑا تھا پھر حضرت عبراہیم کو جب دیکھتی ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ میری آنکھوں کے ٹھنڈک آ گئے اتنی مدت کے بعد اتنی عرصے کے بعد جب حضرت حاجرہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہوگا تو کتنا اچھا لگا ہوگا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام آپ کے قریب آئے تو حضرت حاجرہ نے کہا آئیے آپ کا خیر مقدم تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اترنے کی اجازت نہیں ہے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے تو حضرت حاجرہ نے کہا اچھا اور کوئی اس امتحان میں اگر پڑا ہوتا اور پھر اتنی مدت کے بعد آتا تو آج کل کی جو عورتیں ہوتیں آج کل کی جو بیویاں ہوتیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتیں کہ اتنی مدت کے بعد آئے پھر بھی کہہ رہے اترنے کی اجازت نہیں ہے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے حضرت حاجرہ کہتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے حضرت عبراہیم کہتے ہیں میرا بچہ اپنے بچے کو لیتے ہیں حضرت اسماعیل کو لیتے ہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں آنسو گرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں کیا جانے کی کون ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو گود میں لیتے ہیں پھر حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ آپ کا سر دھلا دوں ہاتھ پیر دھلا دوں یہ پانی ہمارا ہی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر دھولاتی ہیں ہاتھ پیر دھولاتی ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس ہو جاتے ہیں پھر آپ دیکھتی ہیں پھر جب اونٹ نیچے جاتا ہے پہاڑی سے پھر آپ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اب کیا ان کے دل پر گزرتی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اتنی مدد کے بعد آئے چند منٹ بھی نہیں رکے تھوڑی دیر رکے اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے پھر واپس چلے آئے کچھ دنوں کے بعد آپ کو خواب آنے لگے جب حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کو خواب آنے لگے کہ اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو آپ نے اونٹ قربان کر دیئے کئی اونٹ قربان کر دیئے لیکن پھر وہ مسلسل خواب آتے رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قیمتی چیز قربان کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اسماعیل سے قیمتی چیز میری نگاہوں میں کوئی نہیں ہے لگ رہا اللہ تعالیٰ کا اشارہ حضرت اسماعیل کی طرف ہے تو آپ نے گھر سے چھوری لی چھوری لینے کے بعد پھر آپ اتنی مدد ایک مہینہ کا سفر کر کے پندرہ سو کلومیٹر کا سفر کر کے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رہتی تھی وہاں پر گئے جانے کے بعد بیٹے سے ملاقات ہوئی جب بیٹے نے دیکھا کہ یہ میرے باپ ہیں گلے سے لپٹ کے روئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ بچے کو سیر کے لیے لے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل سے کہا چلو سیر کر کے آتے ہیں گھوم کر آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا آپ نے اور آپ نکل گئے جہاں پر شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں حج میں جاتے ہیں تو جہاں پر شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں جب وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو آپ ٹھہر گئے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل کو قربان کرنا تھا جب آپ ٹھہرے تو بیٹے کی طرف دیکھنے لگے اور بیٹے سے کہنے لگے بیٹا میں تجھے قربان کرنے کیلئے لائے ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے قربان کرنے کیلئے آیا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بہت چھوٹا سا چار پانچ سال کا بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے بابا تو پھر دیر کس بات کی گئے دیر کس بات کی گئے قربان کیجئے لیکن ہاں میری ماں بھی تو ہے میری ماں کو جب پتا چلے گا تو وہ بہت اس کو افسوس ہوگا اپنے کرتے کو اتارتے ہیں اور کہتی ہیں میرا کرتا لیجی اور میری ماں کو دے دینا میری ماں جب مجھے یاد کر کے روئے گی تو اس کرتے کو دیکھ لے گی تو اس کا غم ہلکا ہو جائے گا بابا چلو پھر مجھے قربان کرو اللہ کی راہ میں جب آپ قربان کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو میں بھی راضی ہوں میں بھی تیار ہوں کیسا ہوگا وہ بیٹا اور کیسی ہوگی وہ ماں جس نے اپنے بچے کی اتنی اچھی تربیت کری ہوگی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی چھوڑی کو نکالتے ہیں تو حضرت اسمائل کہتے ہیں کہ بابا آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے کہیں محبت پدری جوش مارے اور آم مجھے قربان نہ کریں تو بابا آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے حضرت عبراہیم علیہ السلام آنکھ پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور حضرت اسمائل علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیتے ہیں تو چھوڑی چلا دی جب آپ نے چھوڑی چلائی چھوڑی کی کیا مجال کہ اسماعیل کی گردن کو کاٹ دے چھوڑی گھٹھل ہو گئی پھر حضرت اسماعیل نے چھوڑی چلائی چھوڑی نہیں چلی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور ایک پتھر پر چھوڑی کو تیز کرنے لگے جب چھوڑی کو تیز کیا اس کے بعد آپ نے چھوڑی چلائی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جبریل جنت سے ایک میڑھا لے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو اور میڑھے کو اس کی جگہ لٹال دو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے میڑھے کو وہاں پر لٹال دیا اور حضرت اسماعیل کو ہٹا لیا تو آپ کی چھوڑی بہت تیز ہو چکی تھی جب آپ نے چھوڑی چلائی تو گردن کٹ گئی آپ کو لگا کہ میرا بیٹا قربان ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے آنکھوں سے جب پٹی تو بیٹا دور کھڑا مسکر آ رہا تھا اور میڑھے کی گردن کٹ چکی تھی میڑھا اللہ کے راہ میں قربان ہو چکا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی قربانی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو امتحان لیا تھا یہ اس امتحان میں پاس ہو گئے تب سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قربانی کیا کرتے تھے ایک اپنے نام سے اور ایک امت کے نام سے سبحان اللہ اور یہ ان بیٹیوں کے نام پیغام ہے جو بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں باپ کی عزت کو داغدار کر کے اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے اور دوسرے لڑکے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں ایسے ہی ایک معاملہ پیش آیا ایک شبنم نام کی لڑکی تھی اور ایک شنکر نام کا لڑکا تھا شبنم کو شنکر سے محبت ہوئی پیار ہوا دونوں کی باتیں رات و رات باتیں ہوتی ایک بار شبنم کے باپ نے اس کو بات کرتے دیکھ لیا اس سے کچھ نہیں کہا اس کی ماں سے کہا کہ اب اس کا رشتہ کر دو تو رشتے کی باتیں چلنے لگیں تو لڑکی کو جب معلوم چلا شبنم کو کہ ہمارے باپ نے ہمارا رشتہ کہیں کر دیا تو اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا بابا میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی لڑکے سے شادی کروں گی ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیار محبت کی یہ جو کہانی ہے اس میں جان دینے کی بات بہت ہوتی ہے لڑکا کہتا ہے اگر تم نے پھون نہیں کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا لڑکی کہتی ہے اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں اپنی جان دے دوں گا جان کو بالکل آسان سمجھ لیا ہے تو لڑکی بولی بابا اگر میری شادی شنکر کے ساتھ نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی تو اس کا باپ بلکل اقدم خاموش ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے مسلمان ہو کر غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اس نے کچھ نہیں کہا ایک ہی بات کہی کہ بیٹا ٹھیک ہے اگر تو شنکر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو تیری شادی شنکر کے ساتھ کروا دیں گے اب لڑکی بہت خوش کہ لیکن میری ایک شرط ہے کہ بابا شرط کیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ پہلے میں شنکر کا امتحان لوں گا کہ ٹھیک ہے آپ شنکر کا امتحان لے لینا لڑکی بہت خوش دوسرے دن کالیج گئی اب امتحان کی گھڑی آ گئی باپ بھی ساتھ میں گیا باپ ایک کونے پر چھپ گیا اور وہیں پر شنکر کو اس لڑکی نے بلایا شنکر کے سامنے بہت ہی اداسی کے ساتھ وہ سامنے گئی اور بہت اداس اداس بولی کہ شنکر ہمارے باپ نے رشتہ کر دیا ہے اور جب ہم نے اپنے باپ سے تمہارے بارے میں ذکر کیا کہ ہم شنکر سے پیار کرتے ہیں تو وہ بولنے لگے وہ تو غیر مسلم ہے اس سے تمہاری شادی کیسے ہوگی تو شنکر نے خوشی خوشی کہا کہ جب وہ راضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہم لوگ بھاگ چلتے ہیں لڑکی نے کہا بھاگنے کے لیے بھی تو پیسے ہونا چاہیے کیا تمہارے پاس پیسے ہیں مال ہے کچھ جب ہم لوگ بھاگ کر یہاں سے نکلیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دم ہم کہیں پر جا کر شادی کر لیں گے اور پھر واپس چلے آئیں گے کچھ دن کسی ہٹل میں رہیں گے ادھر ادھر جانا ہوگا کوٹ میریج ہوگی تو اس میں کافی خرچ آئے گا تو شنکر بولا کہ ہاں میرے پاس اس ٹائم تو پیسہ نہیں ہے لیکن میں تمہارے خاطرے تو اپنی جان بھی دے دوں گا لیکن پیسے میرے پاس نہیں ہیں پھر جان کی بات آگئی تو لڑکی نے کہا پھر کیا کیا جائے تو شنکر نے کہا ایسا کرو تم اپنے گھر جاؤ جانے کے بعد جتنا مال و ذر تمہارے یہاں ہو سونا چاندی ہو جتنے پیسے ہو سب ایک بیگ ملو اور باپس چلی آؤ جتنا بھی تمہارے یہاں ہوگا اس سب کو لے کے آؤ پھر میرا بھی کچھ سنستاؤں سے تعلق ہے کچھ رابطہ ہے ایسی سنستائیں ہیں کہ جو مسلم لڑکی اپنے گھر سے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگتی ہے تو وہ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں تو شبنم نے کہا کہ میں نے سنائے کہ وہ سنستاؤں سے جو بھی مدد ہوتی ہے اس کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے یعنی جب لڑکی ان کے ہاں جاتی ہے تو وہ لوگ اس کی جسم فروشی کرتے ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اب جب اتنی بات شبنم نے کہی تو شنکر کو ایسا لگا کہ اس کی چوری پکڑی گئی کیونکہ یہ بھی تو اسی کیٹاگری کا تھا اور یہ اس کی بھی سنستہ تھی یہ بھی لوگ ایسے ہی لڑکیوں کو بہلا فسلا کر اور ان کو اپنے جہل میں پھانس کر اپنی سنستاؤں سے پھر جسم فروشی کا یہ کاروبار کرتے تھے اور بلیک میل کرتے تھے لڑکی کو اس کی ویڈیوز نکال کر تو اس نے پھر مسکراتے ہوئے اور خوشی خوشی کہا کہ نہیں نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے چلو ہم سنستاؤں میں نہیں جائیں گے جتنا تمہارے گھر پہ مالو دولت تو بھولے کے آؤ ہم لوگ بھاگ چلتے ہیں تو لڑکی نے کہا ٹھیک ہے ہم لے کے آتے ہیں اور بھاگ چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ جب ہم لوگ شادی کر لیں گے جب رہنے لگیں گے تو یہ بتاؤ میں تو مسلمان ہوں کیا میں عبادت کر سکتی ہوں کیا مجھے عبادت کرنے کے لیے تم روکو گے تو نہیں تو اس شنکر نے جھنجلا کے کہا تو تو اپنا دھرم چھوڑ کر میرے ساتھ آ رہی ہے ہم لوگ مندر میں شادی کریں گے پھر تو عبادت کیا کرے گی ہم تجھے ہرگز عبادت نہیں کرنے دیں گے لڑکی نے جب اتنا سنا تو ایک زوردار تماشا اس کے گال پر مارا اور کہا بے وکوف بتتمیز تو ایسی باتیں کرتا ہے میں تو تجھے اچھا سمجھ رہی تھی لیکن میرے باپ نے جو مجھ سے کہا تھا حقیقت یہی ہے تو دھوکے باز ہے تو صرف لڑکیوں کو اپنے جال میں پھساتا ہے اور تم جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ایسی بھولی بھالی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھساتے ہیں ان کے ساتھ شادی کرنے کا ڈھونگ رچتے گئے اور ان کو بہلا فسلا کر جسم فروشی کا کاروبار کرواتے گئے تو اتنا جب اس کے باپ نے پیچھے کونے میں کھڑا تھا اس کا باپ جب اس نے سنا تو تالی بجاتے ہوئے باہر آیا کہا بیٹی تیرے جذبے کو سلام تُو نے آج اس کی حقیقت کھولی میں تجھے اگر بیسے سمجھاتا تو تُو نہیں مانتی لیکن آج دیکھ تیرے سامنے اس کی حقیقت کھل گئی اور یہ لوگ اکیلے ایک نہیں ہے یہ ان کا پورا گروہ ہے اور یہ پورا گروہ چلتے ہیں صرف بھولی بھالی مسلمان لڑکیوں کو بہلا فسلا کر اور ان کو اپنے جال میں پھانستے ہیں پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں تم کیا سمجھتی ہو یہ تم سے شادی کریں گے تم کیا سمجھتی ہو یہ تم سے محبت کرتے ہیں بلکل تمہاری یہ سوچ گلت ہے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو انہوں نے برباد کیا بھولی بھالی بیچاری لڑکیاں ان کے جال میں پھس جاتی ہیں اور ان کا شکار بن جاتی ہیں اور پھر وہ پوری زندگی پچھتاتی ہیں اور پھر وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اور اس سماج کے سامنے بھی تو ایسی نوبت ہی نہ آنے دو کہ ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے اگر تمہارے تعلق کسی سے ہو گئے ہوں تو آج بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو اللہ رب العزت بڑا معاف فرمانے والا ہے وہ تمہیں معاف فرما دے گا اور کنیز فاطمہ بن کے اپنی زندگی گزارو تو یہاں بھی تم کامیاب رہو گی اور وہاں بھی کامیاب رہو گی اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک ساتھ سے ملاقات ہوئی کہنے لگے حضرت یہ بتائیے یہ دیوبندی اور بریلوی کا کیا میٹر ہے بھائی وہ لوگ نیاز فاطہ نہیں کراتے ہیں آپ لوگ نیاز فاطہ کراتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں ہم نے کہا تمہیں مین وجہ ہی نہیں معلوم ہے یہ چادر چڑھانا یہ پھول چڑھانا یہ نیاز فاطہ کرانا یہ ہمارا مدہ نہیں ہے یہ ہمارا اس بات پہ ان سے اختلاف نہیں ہے ہمارا جو مین اختلاف ہے وہ عقیدے کے تعلق سے گئے ہمارے عقائد کچھ ہیں ان کی عقائد کچھ ہیں اور انہوں نے اپنی جو کتاب میں غلازت لکھی ہے تو انہوں نے اپنے طرف سے کچھ نہیں لکھا ان سے جو انگریز حکومت نے لکھوایا وہ انہوں نے لکھا کیونکہ انگریزوں کی طرف سے انہیں پیسہ ملتا تھا تو کہنے لگے حضرت ہم تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ہم نے کہا غلط کرتے ہو تم دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں سے کیا مربت کیجئے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے ہم نے کہا جو یا رسول اللہ کہنے سے منع کرے کہ یہ جائز نہیں ہے حرام ہے اس کے پیچھے تم نماز پڑھو گے ہم نے کہا جو نبی کے بارے میں کہے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہوگی اس کے پیچھے نماز پڑھو گے ہم نے کہا جو اپنی کتاب میں اتنی غلازت بھرے ہوئے ہیں اگر حقیقت تمہیں پتا چل جائے تو ساتھ میں بیٹھنا پسند نہیں کرو گے تم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو بولے حضرت تم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کھانا بھی کھا لیتے ہیں ان کے ہاں اور ہم نے رشتے بھی کر دیئے ہم نے کہا تمہیں کبھی اپنے علماء کے پاس بیٹھنے کے توفیق ہی نہیں ہوئی کاش کہ تم اپنے امام کے پاس بیٹھے ہوتے اور تم نے ان کے بارے میں ذرا علم لیا ہوتا پوچھا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ ہاں ان کے عقائد کیا ہیں اور مین اختلاف کیا ہے اور ہم جو ان سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں مین وجہ کیا ہے تین چار یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ میں عالم بن گیا میں مولانا بن گیا اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا بتاؤ تم نے رشتے کر دیئے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان کیاں کھانا کھاتے ہو کتنی غلط بات ہے کہنے لئے کہ حضرت بتائیے نماز کا کیا مسئلہ ہے میں نے کہا نماز جب ان کی خودی نہیں ہوتی ہے تو سب تمہاری کیا ہوگی کہنے لئے کہ کیسے میں نے کہا سنو ان کا ایک مولوی ہے اسماعیل دہلوی تو اسماعیل دہلوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر ماذا اللہ نبی کا خیال نماز میں آ گیا تو نماز نہیں ہوگی اور اگر تعظیمن آیا تو انسان مشرق ہو جائے گا اب ہم نے ان سے پوچھا ذرا یہ بتائیے کیا کون سا ایسا دیوبندی ہے جو نماز میں اتحیات نہیں پڑتا ہے بولے ایسا تو کوئی نہیں ہے دیوبندی کیا سننی بریلوی کیا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نماز میں اتحیات نہ پڑھے میں نے کہا سنو جو بھی دیوبندی حضرات ہیں وہ اتحیات نماز میں پڑھتے ہیں اور ادھر اپنے امام کو بھی مانتے ہیں اپنے اکابر علماء کو بھی مانتے ہیں تو جب ان کو مانتے ہیں ان کو اپنا سرگنہ سمجھتے ہیں تو انہی کی باتوں پر عمل بھی وہ کرتے ہیں تو سنو اگر کسی بھی دیوبندی امام کے پیچھے تم نماز پڑھنے گئے اور اس نے نماز پڑھائی تو اتحیات اس نے پڑھی یا نہیں پڑھی ہم نے کہا اتحیات میں جب نبی کا خیال آئے گا جب نبی کا نام آئے گا بھئی تو خیال بھی نبی کا آئے گا اور جب نبی کا خیال آ گیا اب یہاں پر غور سے سنیے گا غور سے اس میں تین صورتیں لگلتی ہیں کہ یا تو اتحیات تازیمن پڑھی جائے گی اور تازیمن اگر پڑھی گئی تو وہ اسماعیل دیلوی صاحب کہتے ہیں کہ تازیمن اگر کسی نے پڑھی تو وہ مشرق ہو گیا اب میں کہتا ہوں تین صورتیں نکالو یا تو تازیمن پڑھیں گے یا تو تحقیرن پڑھیں گے یا تو جڑسے ہی نہیں پڑھیں گے اگر تازیمن پڑھی تو ہوئے مشرق اگر تحقیرن پڑھی تو ہوئے کافر اور اگر جڑسے ہی نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی سب نماز کے لیے اتحیات پڑھنا واجب ہے اور اگر واجب ہی ترک ہو گیا تو نماز کہاں کی تو جب خود ہی نماز مولوی صاحب کی نہیں ہوئی تو تمہاری نماز کیسے ہو جائے گی ہمارا فاتحہ درود پر اختلاف نہیں ہے ارے نا جانے ہمارے اڑوس پڑوس میں کتنے دیوبندی ایسے ہیں کہ وہ لوگ فاتحہ بھی کرواتے ہیں ہاں لوگوں کو معلوم چلتا ہے کہ یہ تو فاتحہ کروارہا ہے یہ تو سننی ہے اب وہ لوگ ان کے رشتے بھی کر دیتے ہیں آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج درگاہی علیہ حضرت پر ایک میٹنگ ہوئی جس میٹنگ میں حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ مولانا مفتی احسن میاں صاحب قبلہ نے مجھے ایک منصب سے نوازا ایک ذمہ داری دی جو کہ زلہ لکیمپور کھیری ہے تو اس زلے کا مجھے صدر منتخب کیا ٹی ٹی ایس کا تحریک تحفظ سنیت کا اور حضرت کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہ منصب سے نواز دیا انشاءاللہ میں حضرت کی اس امید پر کھڑا اتروں گا اور بہتر طریقے سے کام کروں گا اور میں اور تمامی حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر دین کی خدمت کر سکیں اور جب یہ منصب مجھے مل گیا حضرت نے جب یہ ذمہ داری مجھے دے دی تو میں تو کہتا ہوں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس تھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اور بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سعودے میں خسارے نہیں ہوتے اس پر انشاءاللہ بہتر کام کرنا ہے اور حضرت کی امیدوں پر کھرا اترنا ہے جس طریقے سے حضرت نے مجھے کچھ سمجھ کر یہ ذمہ داری دی ہے اسی طریقے سے حضرت کی امیدوں پر انشاءاللہ ہم کھرا اتریں گے اب جب یہ ذمہ داری مجھے دے دی گئی تو کچھ جلنے والے ہو جائیں گے کچھ حسد کرنے والے ہو جائیں گے ہمیں کسی کو دیکھنا نہیں ہے کہ کون ہم سے حسد کر رہا ہے کون ہم سے جل رہا ہے ہمیں سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے اور کہنا ہے کہ کام رکنے کا نہیں ہے دل نادا کوئی عالم غیب سے ہو جائے گا ساما کوئی اور جب ہم اس پر کام کرتے رہیں گے ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ اور کام جب ہمارا چلے گا جب لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے ہماری اس تحریک تحفظ سنیت میں جب لوگ بڑھ بڑھ کر حصہ لیں گے تو ہم کہیں گے کہ میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کار وہاں بنتا گیا اللہ تعالی حضور احسن میاں صاحب قبلہ مددز اللہ النورانی کو عمر دراز فرمائے اور حضرت کے بہت منصوبیں ہیں اللہ تعالی حضرت کے منصوبوں کو پورا فرمائے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل ایک لالچی شخص کے بارے میں ایک اللہ کے ولی بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اس کے گھر میں ایک سونے کا انڈا دینے والا سامپ رہا کرتا تھا جو کہ روز سونے کا انڈا دیا کرتا تھا تو جو صاحب مکان تھا وہ روز اس کے بل کے پاس جاتا اور سونے کا انڈا لیتا اور واپس چلا تھا اس نے اپنے گھر پہ بتا رکھا تھا کہ کسی بھی انسان کو اس کے بارے میں بتانا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں سونے کا انڈا دینے والا سامپ ہے اس نے کسی کو بھی بتایا نہیں روز جاتا انڈا لیتا اور واپس چلا تھا گاؤں بستی میں بہت زیادہ مالدار ہو گیا اب ایک دن کیا ہوا کہ سامپ اپنے بل سے باہر نکلا اور جب بل سے باہر نکلا تو اس نے بکری کو دیکھا اور بکری کو ڈس لیا جب بکری کو اس نے کٹا تو اس سامپ کا زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے جیسے ہی کٹا بکری مر گئی اب جب اس کو پتا چلا کہ سامپ نے بکری کو ڈس لیا تو اس کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ سامپ کو فوراں مار دیتا لیکن وہی ہے اللہ کے بلی بیان فرماتے ہیں کہ وہ لالچی شخص تھا اسے سامپ سے فائدہ ہو رہا تھا روز اس کو انڈا مل رہا تھا تو اس نے سوچا کہ سامپ ہم کو انڈا دے رہا ہے اس کی وجہ سے ہم مالدار ہیں تو اگر ہم نے سامپ کو مار دیا تو یہ انڈا دینا بند کر دے گا یہ انڈا ہم کو نہیں مل پائے گا یہ مر جائے گا تو اس نے سوچا کہ بکری کو ڈس لیا کوئی بات نہیں ہے جانور تھا مر گیا لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک دن یہ جو سامپ ہے ہمارے بیوی بچوں کو ڈسے گا ہم کو بھی ڈسے گا کیونکہ لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے پھر یہ روز جاتا انڈا لیتا چلا آتا پھر ایک سال تک پھر یہی کام اس کا جاری رہا انڈا لاتا اور اس کو بیچتا سونے کے جو بھی بھاو چلتے تھے اب ایک دن فر وہی سامپ باہر نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے گدھے کو دیکھا اور گدھے کو ڈس لیا جب اس کے گدھے کو ڈسا تو گدھا فوراں مر گیا کیونکہ اس کا زہر جو تھا بہت تیز تھا جب گدھا مر گیا تو اس سے جب خبر ہوئی بہت پریشان ہوا اور پھر سوچنے لگا پھر سوچ میں پڑ گیا اب کی تو اسے چاہیے تھا کہ فوراں ہی قتل کر دیتا سامپ کو مار دیتا لیکن یہ لالچی انسان پھر سوچنے لگا اس نے گدھے اور بکری کو بھلا دیا اور پھر انڈا حاصل کرنے لگا دو سال تک سامپ انڈا دیتا رہا اور پھر دو سال کے بعد وہ بل سے باہر نکلا پھر اس کے بیٹے کو ڈس لیا جب اس کے بیٹے کو ڈسا تو وہ چلانے لگا کہ بابا مجھے بچاؤ بچاؤ تو یہ بھاگتا ہوا آیا طبیبوں کو بلا کر لیا لیکن کسی نے اس کا علاج نہیں کر پایا وہ مر گیا اب تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اسے قتل کر دیتا کیونکہ اب اس کے بیٹے کو ڈس لیا لیکن اس کے دل میں لالچ بری ہوئی تھی اور لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے لالچی انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا لالچی انسان ہمیشہ ہلاک ہی ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ولی بیان فرماتے ہیں کہ اس نے جو ہے پھر سوچنا شروع کر دیا کہ اب تو میرا بیٹا چلا گیا واپس تھوڑی نہ آئے گا اور سامپ کو اگر مار دیں گے تو انڈا جو مل رہا ہے سونے کا وہ پھر نہیں ملے گا اور پھر میں غریب ہو جاؤں گا تو اس لالچی انسان نے اپنے بیٹے کی موت کو بھی بھلا دیا بکری اور گدھے کی موت کو بھی بھلا دیا اور پھر سامپ کا انڈا حاصل کرنے لگا پھر ایک سال تک وہ سامپ کا انڈا حاصل کرتا رہا اور ایک سال کے بعد پھر وہ سامپ باہر نکلا اور نکلنے کے بعد اس کی بیوی کو ڈس لیا جب اس کی بیوی کو ڈسا تو پھر اس کو بہت پریشانی ہوئی اور بہت زیادہ یہ پریشان ہوا اب اس نے سوچا کہ اس سامپ نے ہمارے گدھے بکری کو بھی ڈسا ہمارے بیٹے کو بھی ڈسا اور اب ہماری بیوی کو بھی ڈس لیا اب اس سے ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے لیکن شیطان اس سے پھر بہکا دیا پھر شیطان نے اس کو بہکایا تو پھر وہ سوچنے لگا اب تو میری بیوی چلی گئی اب یہ باپس نہیں آئے گی تو اگر ہم سامپ کو مار ڈالیں گے تو یہ انڈا ہمیں نہیں مل پائے گا لیکن پھر اس نے سوچا کہ نہیں کہیں گے مجھے بھی نہ ڈس لے اس نے یہ انڈے والی خبر اپنے پڑوسیوں کو دے دی کہ ہمارے گھر میں ایک سامپ ہے اور اس سامپ سے ہم انڈا حاصل کر رہے ہیں اس نے ہمارے گدھے اور بکری کو بھی ڈس لیا اور ہمارے بیٹے کو بھی ڈس لیا اور آج نوبت یہ آئی ہے کہ ہماری بیوی کو بھی ڈس لیا تو محلے اور پڑوس والے بہت حیران ہوئے کہ کیسا بے وقوف انسان ہے لالچی انسان ہے جس دن تیری بکری کو اس سامپ نے ڈسا تھا تو اسی دن تجھے مار دینا چاہیے تھا لیکن تُو نے لالچ کیا پھر تیرے گدھے کو بھی ڈس لیا پھر تُو نے لالچ کیا تیرا بیٹا بھی مر گیا اور اب تیری بیوی بھی مر گئی تجھ سے بڑا بے وقوف انسان تو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا تو اس نے کہا اب کیا کرنا چاہیے کرنا کیا چاہیے فوراں جا اور اس کو قتل کر دے اس سامپ کو مار ڈال اب اس نے ارادہ بنا لیا کہ ٹھیک ہے میں اس کو قتل کر دوں گا پھر ایک دن یہ شخص سامپ کو مارنے کے لیے نکلا اور اس کے بل کے پاس بیٹھ گیا جب یہ بل کے پاس بیٹھا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک چمکتا ہوا موتی پڑا ہوا ہے جب اس نے موتی کو اٹھایا دیکھا تو بہت قیمتی بہت لا جواب موتی سامپ نے اس دن موتی دیا اس دن انڈا نہیں دیا اس دن موتی دیا تو اس نے جب موتی کو دیکھا تو پھر اس کے دل میں لالچ آیا کہ اب یہ سامپ لگ رہا ہے اس کا زہر بھی ختم ہو گیا اور یہ انڈا اس کا جو دیتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب یہ موتی دینے لگا ہے اب اس سے ہم اور زیادہ مالدار ہو جائیں گے اب یہ سب موتوں کو بھول گیا اپنے بیٹے اپنی بیوی گدھے اور بکری کی موت کو بھول کر موتی لے کر واپس چلا آیا محلے والوں سے کہا میں نے اس کو مار دیا اب یہ موتی لے کر بازار میں گیا تو بہت قیمتی اس کا موتی بھی کہا اب یہ پھر اس کے دل میں لالچ آ گئی اب اس نے اپنے تمام مال کو ایک جگہ اکٹا کیا اور زمین کے اندر گار دیا اور وہیں پر سر رکھ کر سو گیا سامپ بل کے باہر نکلا اور اس کو ڈس لیا جب اس کو ڈسا تو یہ چیخا محلے والے آئے کہا کیا ہوا کہا مجھے اس سامپ نے ڈس لیا کہا تو تو کہہ رہا تھا کہ میں نے سامپ کو مار دیا تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ جب مارنے گیا تھا تو مجھے ایک موتی ملا تو میں لالچ میں آ گیا تو میں نے لالچ کی وجہ سے سامپ کو چھوڑ دیا اور آج اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھے ڈس لیا تو محلے والے بولے کہ سامپ کے ڈسنے کی وجہ سے آج تیری موت ہو رہی ہے اور تیری سانسیں چل رہی ہیں اب تو بتا جو تُو نے رقم اکھٹا کی ہے جمع کی ہے اس کا کیا کرے گا تو اس نے وہ رقم خدبائی وہ پیسے نکلوائے اور ان محلے والوں میں رشتہ داروں میں باٹ دئیے تو وہ لوگ بولے اب دیکھ جو تُو نے مال جمع کیا تھا یہ تُو ساتھ میں نہیں لے جا رہا یہ تُو نے سب یہیں باٹ دیا اب جو تُو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے وہ نیک عمل اگر تُو نے کیے ہوں گے تو وہ تُو ساتھ میں لے کر جائے گا ورنہ سب تیرا یہیں دھرا رہ جائے گا محلے والوں نے اتنا کہا تو پھر اس کی جان نکل گئی اور اس کا سارا کا سارا مال دھرا رہ گیا جو کہ محلے والوں نے اور اس کے رشتے داروں نے آپس میں بانٹ لیا تو انسان کو کبھی لالچ نہیں کرنا چاہیے اور نیک عمل کرتے رہنا چاہیے دولت کتنی بھی کمال ہو نیک جگہ خرچ کرو گے تو وہ دولت تمہارے کام آئے گی اور اگر نیک جگہ نہیں خرچ کرو گے تو وہ گلے کا پھندہ بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک جگہ اپنا پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ شکار کے لئے جنگل کی اور جا رہے تھے جنگل کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ایک ساپ آگیا آپ کے سامنے اور اپنی دم کے بل کھڑا ہو گیا اور درد مندانہ اپیل کرنے لگا گزارش کرنے لگا کہ حضور ہماری مدد کیجئے ہمارے پیچھے ہمارا ظالم دشمن پڑا ہوا ہے وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے ختم کرنا چاہتا ہے ہمارا قتل کرنا چاہتا ہے آپ اللہ کے نیک بندے ہیں آپ ہماری مدد کیجئے حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تیری مدد کیسے کروں میں تجھے کہاں چھپاؤں توفہ سامنہ کہتا ہے مجھے اپنے پیٹ کے اندر چھپا لیجئے حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں تجھے میں اپنے پیٹ کے اندر کیسے چھپاؤں تو وہ کہتا ہے اگر آج آپ میرے ساتھ یہ نیکی کریں گے اور مجھے اپنے پیٹ کے اندر چھپائیں گے مجھے قتل کرنے سے بچائیں گے تو کل قیامت کے دن یہ نیکی آپ کے کام آئے گی تو حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنا مو کھولا اور وہ سامپ آپ کے موہ میں چلا گیا اندر اتنے میں ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار اور آپ کی طرف آیا پوچھا کیا آپ نے ادھر سامپ کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا میں نے سامپ کو نہیں دیکھا اس نے کہا آپ نے سامپ کو دیکھا بھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی چادر میں چھپایا ہے تو حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر میں اسے نہیں چھپایا میں نے اس سامپ کو دیکھا ہی نہیں تو وہ نوجوان واپس چلا جاتا ہے سامپ اپنا مو تو باہر نکالتا ہے اور سیدنا شیخ حمیری سے عرض گرتا ہے کیا وہ ظالم دشمن چلا گیا تو آپ فرماتے ہیں ہاں وہ تیرا دشمن ہاتھ میں تلوار لے کر آیا تھا تجھے مارنے کے لئے اب وہ چلا گیا ہے اب تو بھی باپس آجا تو بھی میرے پیٹ سے باہر نکل جاتا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو تب وہ سامپ کہتا ہے اب میں تیرے پیٹ سے نہیں نکلوں گا اب میرے لئے دو راستے ہیں یا تو میں تیرے دل میں چھیت کروں گا یا تو میں اپنا زہر تیرے اندر ڈال دوں گا اور تجھے مار ڈالوں گا حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں کہ ایک تو میں نے تیری مدد کی تُو نے مجھ سے مدد کے لئے کہا میں نے تیری مدد کی تیری جان بچائی اب تُو میری جان لینا چاہتا ہے سامپ کہتا ہے کہ تُم بہت بڑے بے وکوف ہو پاگل ہو کیا تُمیں نہیں معلوم کہ تُمہارے باپ آدم کے ساتھ ہم نے کیسی دشمنی کی تھی پھر تُم نے ہماری جان کیوں بچائی تُم نے ہمیں کیوں بچایا ہمارے پاس نہ تو کوئی سواری تھی نہ تو ہمارے پاس کوئی مال و دولت تھی جس کی لالچ میں تُم نے ہمیں بچایا ہو تو حضرت سیدنا شیخ ہمیری فرماتے ہیں ہم نے کسی لالچ کی خاطر تیری جان نہیں بچائی ہم نے جو تیری جان بچائی ہے فقط اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ نیکیاں ہمارے ساتھ ہمارے کام میں آتی ہیں اور کل میدان محشر میں بھی وہ نیکیوں کی جب ضرورت پڑے گی تو یہی سب نیکیاں کام آئیں گی ہم نے تو فقط اللہ کی رضا کے لئے تیری جان بچائی تو کیسی احمقانہ باتیں کرتا ہے ساپ نے کہا نہیں اب تو میں تیری جان لوں گا تیرے دل میں چھیت کروں گا یا اپنا زہر تیرے اندر ڈال دوں گا حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کر اگر تو میری جان ہی لینا چاہتا ہے تو چلے کام کر میں پہاڑ کے اوپر جاتا ہوں اور وہیں پر میں رہوں گا وہاں پر تو مجھے مار ڈالنا تو وہ ساپ کہتا ہے ٹھیک ہے اب سنیے گا ذرا غور سے اپنی موت کا انتظار دیکھنے لگتے ہیں موت کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کس وقت میری روح نکل جائے گی کیونکہ یہ ظالم ساپ جو میرے اندر بیٹھا ہے اس کے دو ارادے ہیں یا تو میرے دل میں چھت کرے گا یا تو اپنا زہر میرے اندر ڈال کے مجھے مار ڈالے گا لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں تو کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے ہو شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے حضرت سیدنا شیخ ہمیری انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری جان نکل جائے گی اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین خوبصورت نوجوان آپ کی طرف آ رہا ہے اس کا چہرہ بلکل چاند کی طرح چمک رہا ہے ذرا غور سے سننا مسلمانوں چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے آنے کے بعد کہتا ہے اے شخص تو اپنی موت کا انتظار کیوں دیکھ رہا ہے کیوں مرنا چاہتا ہے یہاں پہاڑی پر تو حضرت سیدنا شیخ ہمیری بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہی معاملہ پیش ہوا ہے آپ کا سارا واقعہ اس کو بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بوٹی ہے وہ بوٹی آپ کھائیے حضرت سیدنا شیخ ہمیری کو وہ نوجوان ایک بوٹی دیتا ہے حضرت سیدنا شیخ ہمیری اس کو کھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں ایک ہلچل سی مچتی ہے آپ پورے کامنے لگتے ہیں پھر حضرت سیدنا شیخ ہمیری کو وہ شخص وہ نوجوان دوسری بوٹی دیتا ہے جب وہ دوسری بوٹی کھاتے ہیں تو اور ہلچل مجھتی ہیں آپ اور کانپتے ہیں جب تیسری بوٹی وہ دیتا ہے اور آپ تیسری بوٹی جب کھاتے ہیں تو سامپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور سامپ پکھانے کی راہ سے نکل جاتا ہے مر جاتا ہے سامپ تو حضرت سیدنا شیخ ہمیری ارز کرتے ہیں کہ اے نوجوان تجھے میں نے کبھی دیکھا نہیں تجھے کبھی بھی اپنے عریب قریب میں نے نہیں دیکھا تو کون ہے کہاں سے آیا گیا اور میری مدد کے لئے اتنی اچھی پہاڑی پر تو کہاں سے آ گیا تو وہ بیان کرتا ہے کہ میں کوئی اور نہیں ہوں میں تیری بہی نکی ہوں جو تُو نے ابھی سامپ کے ساتھ کی تھی اور تُو نے فقط اللہ کی رضا کے لئے یہ نکی کی تھی آسمان میں فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اے پربردگار تیرے بندے نے تیری رضا کے لئے ایک سامپ کی مدد کی اور وہی سامپ اس کا اب ظالم دشمن بن چکا ہے اور وہی سامپ اسے مارنا چاہتا ہے اے پربردگار اے مالک اس کی جان بچا تو اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا جس نیکی کو تُو نے ابھی کیا ہے جس نیکی کو تُو نے کمایا ہے بہی میں تیرا نیک عمل ہوں جو آج تیری جان بچانے کے لئے اللہ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں تو یہ نیک عمل ہمارے کام آتے ہیں اس بات سے مجھے ہنڈرٹ پرسنٹ یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ اگر ہم ایک روپیہ بھی خرچ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں سو گناہ اس کا عطا کرے گا بہت سے آپ لوگوں میں مالدار لوگ ہوں گے جنہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم اپنا پیسہ کیسے خرچ کریں کہاں لگائیں جس سے ہم نیکی کمائیں تو پیسہ خرچ کرنے کا نیک جگہوں میں سب سے پہلا میں آپ کو ذریعہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنا پیسہ نیک جگہ لگانا چاہتے ہیں نیکی کمانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہی نیکی کل میدان محشر میں آپ کے ساتھ ہوں کل قیامت میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس عرش کے سائے کے نیچے آپ ہوں تو یہ میری باتیں ذرا غور سے سن لینا جو میں بتاتا ہوں اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں تو مدد ضرور کیجئے گا سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر مدد آپ کسی کی کرنا چاہتے ہیں تو مدرسے میں چلے جائیے مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں اس میں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے جو اپنی وہ ضرورت پوری کر سکیں اپنے شوق پورے کر سکیں تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مدرسے میں جائیے مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلائیے اپنے آپ جو بھی آپ استطاعت رکھتے ہیں ڈیگیں بنوا دیجئے بریانی بنوا دیجئے ایک بار کھلا دیجئے تو آپ کا نام ہمیشہ وہ بچہ لے گا کہ ہاں فلان شخص نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا تکھانے کا اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں کھلایا ہے تو اس کو کبھی محتاج نہ کرنا آج کل کا جو دور ہے میڈیا کا تو یہ لوگ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسے زلیل کر دیتے ہیں ابھی میں نے سنا تھا کہ ایک ایسا بندہ بھی ہے جو رات کے سمیں نکلتا ہے اور وہ رکشے پر وہ سب سامان رکھتا ہے یا تو اڑنے کا لیٹنے بچھانے کا کھانے پینے کا سارا سامان رکشے پر رکھتا ہے جو بھی راستے میں اسے دکھتا جاتا ہے اس کی وہ مدد کرتا جاتا ہے اسے وہ چیزیں مہیا کروا دیتا ہے وہ چیزیں اسے دے دیتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ دیں بعد میں کوئی چیز اس کا ویڈیو فوٹو پہلے ہی نیٹ پر ڈالنے تو سب سے پہلی بات تو یہ زلیل کرنا ہو گیا یہ مدد کرنا نہیں ہوا اس کا تمہیں ثواب نہیں ملے گا تم اس کو زلیل کر رہے ہو اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے ہو اپنے آپ کو فیمس کر رہے ہو تو اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے یہ سب مت کیجئے غریبوں کی مدد کیجئے آرام سے کسی دوسرے کو پتا نہ چلے تمہارے اور اللہ کے درمیان رہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی مسجد میں پیسے دیجئے کوئی اگر چیز نہیں ہے پنکھا خراب ہے تو پنکھا لگبا دیجئے جب تک وہ پنکھا چلتا رہے گا نمازی اسے دعا دیتے رہیں گے اور اس کے ہر بگڑے کام بنتے رہیں گے آج کام ہم لوگوں کے اس لیے نہیں بنتے ہیں بلائیں ہمارے گھروں میں اس لیے رہتی ہیں دعائیں ہماری اس لیے قبول نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم اللہ کا فرمان بھول گئے اللہ پانچ ٹیم ہمیں مسجد میں بلا رہا ہے ہم لوگ نافرمانی کرتے ہیں مسجد میں نہیں جاتے ہیں میرے بھائیو اگر آج تم ایک نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ یہاں بھی تمہیں ملے گا اور کل میدان محشر میں بھی تمہیں ملے گا اتنی چھوٹی زندگی کے لیے ہم لوگ اتنا کچھ کر دیتے ہیں اتنا پیسہ اکٹا کر لیتے ہیں اتنے مکان اکٹا کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں جو ہماری آنے والی نسلیں اس کو یوز کرتی ہیں لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم لوگ انہا لیلہ و انہا الہی راجون ہم لوگ وصال کر جاتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں ہمارا پیسہ روپیہ مال و دولت سب دھرا رہ جاتا ہے لیکن کبھی اکیلے میں بیٹھ کر رات کی تنہائی میں سوچنا کہ اگر ہم اپنا پیسہ کسی غریب بچے کو دے دیں گے کسی مدرسے میں کسی یتیم کو دے دیں گے اگر کسی کو کھانا کھلا دیں گے کسی غریب کی مدد کر دیں گے تو کل یہ میدان محشر میں نیکیاں بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور ہماری شفاعت کے لیے کافی ہوگا یہ ہم کبھی نہیں سوچتے ہیں اگر یہ سوچنے لگے تو اللہ کی قسم آپ نہ یہاں ظلیل ہوں گے نہ وہاں رسوا ہوں گے آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے وہاں بھی کامیاب ہوں گے تو ہاتھ جوڑ کے میری آپ سے اپیل ہے دردمندانہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ آئیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ کتنا ہی گناہگار بندہ ہو اگر ایک بار وہ ایک آنسو بہا دے اور مجھ سے توبہ کر لے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور اللہ رب العزت تو ایسا ہے کہ ایک آنسو سے ایک توبہ سے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے تو اس رب کو ہم بھولے بیٹے ہیں جو ستر ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے ستر ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے ایک ماں سے اگر بچہ کہے ماں تو وہ کہے گی بیٹا پھر وہ کہے ماں تو وہ کہے گی بیٹا تیسری بار بھی اس نے ماں کہا چوتھی بار بھی ماں کہا اگر سات آٹھ بار بیٹے نے ماں سے ماں کہہ دیا تو ماں جھوڑ کے بولے گی پاگل کیسی باتیں کرتا ہے یا اللہ تو ستر وار وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ اے میرے بندے بتا کیا کام ہے اے میرے بندے بتا کیا کام ہے اس رب کو ہم لوگ بھولے بیٹے ہیں جو ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو آؤ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے آ جاؤ وہ ایک بندہ بزار میں کھڑا ہو کر اور کچھ کہہ رہا تو لوگوں نے پوچھا کہ میاں کیا کہہ رہے ہو تو وہ کہتا ہے آج ہم اللہ رب العزت سے تمام لوگوں کی صلح کروانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تو مان رہا ہے لیکن لوگ نہیں مان رہے دوسرے دن وہ قبرستان میں کھڑا ہو کر رو رہا تھا تو اس نے کہا میاں آج کیوں رو رہے ہو کہ آج بندہ تو مان رہا ہے پر 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 دگار نہیں مان رہا بندے نے تو مان لیا لیکن آج اللہ نہیں مان رہا تو کاش ایسا دن نہ آئے جو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے کاش ایسا دن نہ آئے کہ سرکار ہماری قبر سے مو پھیر لیں اگر ہمارے چہرے پر داڑی نہ دیکھیں تو میرے بھائیو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے فلمی ایکٹر جو اتنی لمبی لمبی داڑی بناتے ہیں اور آپ لوگ ان کو فولو کر کے ان کی جیسی داڑی بنا لیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے ایک مرتبہ اپنی داڑی سنت رسول کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے رکھ لو انشاءاللہ ہر جگہ تمہاری کامیابی نظر آئے گی میرا کوئی فرمان یا حکم نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے میں کون ہوتا ہوں آپ سے کہنے کے لیے کہ آپ آئیے نماز پڑھنے کے لیے میں تو ایک پیغام پہنچانے والا ہو گیا لیکن آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ آؤ آؤ نماز کی طرف لیکن ہم لوگ بھلا بیٹھے ہیں ہم لوگ نہیں جاتے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے نماز پنجگانہ ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے غریبوں کی مدد کرنے کی اور آج کے المسلمانوں میں یہ بڑی خرابی ہے کہ بھائی بھائی سے لڑا مرا جا رہا ایک بھائی دوسرے کی جان لینے پر طلا ہوا ہے دوسرا بھائی دوسرے کی جان لینے پر طلا ہوا میرے بھائی یہ سب لڑائی زیادہ دن کی نہیں ہے ایک دن ہوگا جو گھر والے رونے لگیں گے اور تیری روح پرواز ہو جائے گی تو اس دنیا سے چلا جائے گا ابھی تیرے پاس وقت ہے وہ ایک اللہ کے ولی نے کہا تھا جب ایک جنازے کو دفن کر کے سب لوگ باپس آئے تو کہا ادھر آؤ ادھر آؤ جب لوگ آئے تو کہنے لگے اگر اس مردے کو زندہ کر دیا جائے تو یہ کیا کرے گا کہا اللہ تعالی کی عبادت کرے گا اللہ اللہ ہر وقت اللہ اللہ کرے گا دنیا سے کوئی مطلب نہیں رہے گا تو اس اللہ کے ولی نے کہا یہ تو مر چکا اب یہ لوٹ کے نہیں آنے والا لیکن تمہارے پاس ابھی وقت ہے اللہ کا ذکر کرو لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں نکلا ٹائم نے ٹائم نکالا جاتا ہے زیادہ کوئی گھنٹوں کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں بیس پچیس منٹ کی ایک نماز مکمل ہو جاتی ہے اللہ کے لیے بیس پچیس منٹ نہیں آپ نکال سکتے فنکشن کے لیے شادی کے لیے آپ ٹائم نکال دیتے ہیں دو دو چار چار گھنٹے لیکن اللہ رب العزت کے لیے بھی آپ بیس منٹ لکا لیے آئیے مسجد کی طرف آئیے اور پانچوں ٹائم نماز عدا کر کے دو دیکھئے پھر دیکھئے کہ آپ کی زندگی میں کیسے چار چاند لگ جائیں اور کیسے آپ سکون کی زندگی گزاریں کیا کہا تھا اس ساپ نے کہ اگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میری جان بچاؤ گے تو یہ نیکی تمہارے کام آئے گی وہ دشمن تھا ان کا لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کی وہی نیکی ایک نوجوان انسان کی روپ میں آ کر اور آپ کی مدد کرتا ہے تو ایک وعدہ کیجئے اگر آپ اپنے سگے بھائی سے دشمنی رکھتے ہیں بول چال نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے آپ اپنے بھائی سے بولیے رشتے دار رشتے داروں سے بولیے دوست دوست سے بولیے تو آج یہ فقیر حقیر بہت گناہگار آپ کی بارگام یہ عرض کرتا ہے کہ اگر پروردگار نے مجھے بخش دیا اگر پروردگار نے مجھے جنت میں جانے کی اجازت دے دی تو اللہ رب العزت کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے لوگ اپنے بھائی اپنے رشتے دار اپنے دوستوں کو آج معاف کریں گے تو کل قیامت میں ہم انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے میں بہت بڑا گناہگار ہوں لیکن اتنا بڑا جملہ بول گیا اگر میری بخشش ہوتی ہے اگر میری شفاعت ہوتی ہے اور آج آپ آج ہی سے اپنے بھائی کو معاف کرنے بولنے لگیں اس سے اس سے رشتہ قائم کریں اپنے رشتے دار سے بولنے لگیں ان سے رشتہ قائم کریں اپنے دوست سے بولیں رشتہ قائم کریں تو کل یہ فقیر میدان محشر میں اگر میری شفاعت ہوتی ہے اگر مجھے جنت میں جانے کا پروانہ ملتا ہے تو اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ میں جنت لے کے جاؤں گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت سیدنا عبدالسامد بن معقل رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا وحب رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہوئے سنا گزشتہ عمتوں میں ایک شخص ایسا تھا کہ اس کی بیٹی کو مرگی کی بیماری تھی اور وہ کئی طبیبوں کے پاس اپنی بیٹی کا علاج کروا چکا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا جو جیسا اس سے بتا دیتا تھا کہ وہاں ایک طبیب ہے وہاں حقیم ہے وہاں ڈاکٹر ہے اور وہ اچھے اچھی دوائیں دیتا ہے تو بیچارہ وہ فوراں اسے وہیں لے جاتا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا کوئی فاقہ حاصل نہیں ہوتا تھا ایک مرتبہ جا رہا تھا راستے میں ایک شخص ملا کہا تمہاری بیٹی کو مرگی کی بیماری ہے کہاں ہماری بیٹی کو مرگی کی بیماری ہے کہاں ایسا ہے تم کئی ڈاکٹروں سے علاج کروا چکے ہو تو اس نے کہاں ہم نے کئی ڈاکٹروں کو دکھا دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کچھا ایسا کرو کہ ایک اللہ کا ولی ہے اور اس کی بارگاہ میں تم چلے جاؤ رات و دن عبادت کرتا رہتا ہے اور دن میں روزہ رہتا ہے تم اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاعتہ فرما دے گا اب وہ شخص اسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے جائنے کے بعد سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کئی ڈاکٹروں کو ہم نے دکھایا لیکن کہیں سے فائدہ نہیں ہو ہماری بیٹی کو مرگی کی بیماری ہے اور ایک شخص نے آپ کا پتہ بتایا آپ کا ایڈرس دیا تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ ہماری بیٹی کا علاج کر دیں تو اس اللہ والے نے کہا کہ اگر ہم تمہاری بیٹی کا علاج کریں گے تو تم شہر میں بتاؤ گے پھر شہر والے مجھے پریشان کریں گے ہم تمہاری بیٹی کا علاج نہیں کر سکتے اس نے کافی منتیں کی کہ میری بیٹی بہت پریشان ہے میں بہت پریشان ہوں اور آپ میری بیٹی کا علاج کر دیں تو وہ اللہ والے مان گیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں علاج ایک شرط پر کروں گا کہ تم کسی کو بتاؤ گے نہیں تو اس نے وعدہ کر لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو بھی یہ بتاؤں گا نہیں کہ آپ سے میں نے اپنی بیٹی کا علاج کروایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ تو اللہ والا تھا عبادت گزار تھا آبد تھا اللہ تعالیٰ کا دوست تھا ولی تھا تو اس نے دیکھا کہ اس پر ایک شریر جن سوار تھا اور رسول اللہ والے نے اس جن سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس کے جسم کو چھوڑ دو یعنی اس لڑکی کے جسم کو چھوڑ دو اور تم یہاں سے چلے جاؤ تو اس جن نے کہا کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا اور اگر چھوڑوں گا تو میری ایک شرط ہے کہ تمہاری کیا شرط ہے جو اس شرط کے مطابق تم چھوڑو گے کہ میری شرط یہ ہے کہ اگر میں اس لڑکی کے جسم کو چھوڑوں گا تو تمہارے جسم میں آوں گا تو اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے اس لڑکی کے جسم کو چھوڑ دو ہمارے جسم میں آ جاؤ تو اس نے ایسا ہی کیا لڑکی کے جسم کو چھوڑ دیا اور اس اللہ والے کے جسم میں داخل ہو گیا اللہ والے کے اوپر سوار ہو گیا پھر اس اللہ والے نے کہا کہ جاؤ اب تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ تمہاری بیٹی اللہ کے کرم سے ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہوا کہ یہ ٹھیک ہو گئی اور اس کے اوپر کا جو شریر جن تھا وہ ہمارے اوپر آ چکا ہے اور اس نے کہا کہ حضور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ دوبارہ جن ہماری بیٹی کو پریشان نہ کرے تو اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم دوبارہ یہ کبھی بھی آپ کی بیٹی کو پریشان نہیں کرے گا انشاءاللہ تو وہ چلا آیا وہاں سے اللہ کا شکر دا کرتے ہوئے اب ادھر یہ اللہ والے رات و دن عبادت کرتے دن میں روزہ رہتے ایک ہفتہ گزر گیا ایک لکمہ بھی نہیں کھایا ایک لکمہ بھی نہیں کھایا نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا ایک ہفتہ گزر گیا روزے کے حالت میں اور پوری رات عبادت کرتے اور جن ان کے اوپر سوار ہے وہ شریع جن ان کے اوپر سوار ہے ایک ہفتہ جب ہو گیا تو جن بولا مجھے رہا کر دیجئے انہوں نے اپنے جسم کے اوپر قید کر رکھا ہوتا اس کو اور وہ چاہ کر بھی ان کے جسم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا جب ایک ہفتہ ہوا تو جن نے کہا حضور مجھے چھوڑ دیجئے نہ تو آپ نے ایک ہفتے سے کھانا کھایا ہے نہ تو پانی پیا ہے حضور اگر یہی حال لا تا تو میں تو مر جاؤں گا تو اس اللہ والے نے کہا نہیں تم ایسے ہی میرے جسم پر سوار رہو اور ہم تمہیں قید سے رہان ہی کریں گے ابھی پندرہ دن گزرے اس اللہ والے نے اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تو خود اللہ تعالی رزق کھلاتا ہے ان کو تو خود کھلاتا پلاتا ہے کشت میں دے دیکھ کے کھلاتا گے پلاتا گے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا تو اس جن نے کہا کہ حضور مجھے رہا کر دو ورنہ میں مر جاؤں گا اس اللہ والے نے کہا کہ نہیں تمہیں ایسے رہا نہیں کیا جائے گا اور پندرہ دن جب گزر گئے نہ تو کھانا کھایا نہ تو پانی پیا پوری پوری رات عبادت کی جن پریشان ہو گیا کہ کس بلا پہ ہم آگئے کس شخص کے اوپر آگئے جو آج ہمیں اتنی دقتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن ڈرنے لگا اور ایک دن بولا کہ حضور اگر آج مجھے آپ اللہ کے واسطے چھوڑ دیں گے تو میں کبھی انسان کے اوپر سوار نہیں ہوں گا انسان کے پاس تک نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے انسان سے ڈر لگنے لگا ہے وہ اللہ والے کہتے ہیں ٹھیک اگر تیری یہ بات ہے تو یہ کہتا ہے اور تو اپنے جلم پر شرمندہ ہے تو میں تجھ چھوڑتا ہوں جیسے ہی اس اللہ کے ولی نے اس کو قید سے ریاہ کیا تو فوراں ہی وہاں سے بھاگ گیا اور پھر اگر کوئی انسان بھی اسے دیکھتا تو وہ ڈر جاتا انسان سے ایسا ڈر اس کے اندر ڈال دیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق یہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے اور یہ چھے برس کی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے دسویں سال ماہ شووال میں ہجرت سے تین سال قبل نکاح فرمایا اور شووال دو ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئیں اور نو برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں ازواج مطارات میں یہی قوانی تھی اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر جب حضرت عائشہ میرے ساتھ بستر پر سوتی رہتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی اترتی رہتی ہے بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو بتیس بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تین راتیں میں خوام میں دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں ریشمی لباس میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھی اس کے بعد میں نے اپنے دل ہی میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ رب العزت کی جانب سے ہے تو وہ پورا کر کے بھی دکھائے گا مشکات شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو تہتر فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج متحرات کے اندر ان کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے دو ہزار دو سو دس حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں اور ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے ایک سو چہتر حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں چون حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں اور اڑسٹھ حدیثیں ایسی ہیں جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے ان کے علاوہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں ابن سعید نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ بیان فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج متحرات پر ایسی دس فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج متحرات کو حاصل نہیں ہوئی نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی بھی قواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا نمبر دو میرے علاوہ ازواج متحرات میں سے کوئی ایسی نہیں جن کے ماں اور باپ دونوں مہاجر ہوں نمبر تین اللہ تعالی نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان قرآن پاک میں آسمان سے نازل فرمایا نمبر چار نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میری صورت ایک ریشمی کپڑے میں لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی اور آپ تین راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے نمبر پانچ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن میں پانی لے کر گسل کیا کرتے تھے نمبر چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑا کرتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی مہات المؤمنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کریمانہ سے سرفراز نہیں ہوئی نمبر سات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاب میں سوئی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی نمبر آٹھ وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی اور آپ کا سر میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نمبر نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی اور نمبر دس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی ذرقانی جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو تیز حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک فائشہ عورت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کے پاس دنیا کا تہائی حسن ہے وہ حسن و جمال کی پیکر حسن کی ملکہ ہے لیکن اس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ وہ جب تک سو دینار لوگوں سے نہیں لے لیتی تھی جب تک وہ لوگوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی جب کوئی اسے سو دینار دیتا تب وہ دینار لے کے پھر اپنے پاس اپنے قریب آنے دیتی تھی اور بدفعلی کرواتی تھی ایک عابد کی جب نظر اس فائشہ عورت پر پڑی تو وہ عابد اس فائشہ عورت کا دیوانہ ہو گیا کہ اس سے قربت کیسے حاصل کی جائے لیکن جب اسے معلوم چلا کہ یہ سو دینار لیے بغیر اپنے قریب کسی کو آنے نہیں دیتی ہے تو اس کا یہ منصوبہ ٹوٹ گیا پھر اس نے سوچا چلو سو دینار کی تو بات ہے پھر وہ مزدوری کرنے نکل گیا محنت و مزدوری کر کے اس نے سو دینار اکھٹے کیے جب سو دینار اس کے اکھٹے ہو گئے تو وہ ایک دن اسی فائشہ عورت کے کوٹھے پر اس کے گھر گیا جانے کے بعد اس نے فائشہ عورت سے کہا کہ میں پہلی ہی نظر میں تیرا دیوانہ ہو گیا تھا تجھے اپنا دل دے بیٹھا تھا اور آج میں سو دینار لے کر آیا ہوں تیری قربت حاصل کرنے کے لیے اور یہ میں نے سو دینار بہت ہی محنت مشکت سے مزدوری کر کے کمائے ہیں جو تیرے لیے لائے ہوں اس فائشہ عورت نے سو دینار لیے اور کہا اندر آجا جب وہ اندر گیا جانے کے بعد دیکھا کہ وہ سونے کے بستر پر سونے کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اس عورت نے کہا کہ میرے قریب آجا وہ عابد اس فائشہ عورت کے قریب گیا پھر وہ دونوں بدفعلی کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن اسی وقت عابد کو اس کی عبادت کام آگئی اور اس کے جسم میں کپ کپ ہی تاری ہو گئی وہ کانپنے لگا جب وہ کانپنے لگا تو دور ہٹ گیا اور اس فائشہ عورت سے کہا کہ ہم سے دور ہٹ جا ہم تجھ سے اب قربت حاصل نہیں کرنا چاہتے اب تیرے ساتھ ہم بدفعلی نہیں کرنا چاہتے تو اس فائشہ عورت نے کہا ایسی کون سی بات ہو گئی ایسی کیا بات میرے سے ہو گئی یا مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے تیرا دل میرے سے ہٹ گیا جس کی وجہ سے تو ایسی باتیں کرنے لگا تو وہ عابد کہتا ہے کہ تجھ میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت کی جو میں عبادت کرتا ہوں اس کا خوف مجھے آ گیا کہ اللہ رب العزت کی میں عبادت بھی کرتا ہوں اور یہ بدفعلی کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی سخت گناہ ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ رب العزت سے کہ اس کی سخت پکڑ ہے جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی چھٹانے پہ نہیں آتا اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے جب یہ باتیں اس نے کی اور کہا مجھے جانے دے یہ سو دینار بھی تو رکھ لے اور ہم تیرے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتے مجھے یہاں سے جانے دے جب یہ بات اس عورت نے سنی اس نے کہا جب تو اپنی باتوں میں اتنا پکا ہے تو میں بھی اپنے باتوں میں پکی ہوں جا میں آج سے سچے دل سے توبہ کرتی ہوں اور یہ ارادہ کرتی ہوں کہ میں تجھ سے شادی کروں گی تو اس نوجوان نے کہا ابھی تو مجھے یہاں سے جانے دے تو اس عورت نے کہا کہ جانا بعد میں پہلے تو مجھ سے شادی کر اس نوجوان نے کہا مجھے ابھی بہت ڈر لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف میرے اوپر تاری ہے میں اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہوں ابھی مجھے جانے دے بعد میں میں سوچوں گا تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے تو چلا جا اس کے بعد میں میں تیرے گھر پہ آؤں گی اور پھر تجھ سے شادی کروں گی کیونکہ اب میں سچے دل سے توبہ کر گئے اور میں اللہ کے راستے میں نکلی ہوں کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اس کا گھر ڈھونٹی ڈھونٹی اس کے گھر پہنچ گئی دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے وہی نوجوان وہی عابد نکلا جب اس عابد نے اس عورت کو دیکھا تو چیک ماری اور چیک ماری تو فوراں اس کی روح نکل گئی انتقال ہو گیا فوراں اس کی روح قبض ہو گئی اب وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ یہ تو مر گیا اس کا تو انتقال ہو گیا اب اس کو بہت افسوس ہوا اب اس نے توبہ تو کر ہی لی تھی لیکن اس نے لوگوں سے پوچھا کیا اس کا کوئی اور بھی رشتے دار ہے تو لوگوں نے کہا ہاں اس کا تو جو کہ بہت غریب ہے غربت کا مارا ایک جھوپڑی میں رہتا ہے تو اس نے کہا میں اس کی محبت میں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جب میں سچے دل سے تائب ہو چکی ہوں تو پھر اس کے بھائی سے ہی میں شادی کروں گی اور اس کے چھوٹے بھائی کے پاس گئی جانے کے بعد سارا واقعہ سارا منظر بتاتی ہے اور اس کے چھوٹے بھائی سے شادی کر لیتی ہے جب وہ شادی کر لیتے ہیں اور آرام سے اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں تو کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ان کے سات بیٹے پیدا ہوئے سات بیٹے ہوئے اور ساتوں اپنے اپنے زمانے کے اللہ کے ولی ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے حضرت عبراغیم علیہ السلام کا طرز عمل یہ تھا کہ جب تک آپ کے دسترخان پر کوئی مہمان نہیں آجاتا جب تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے اور اس کھانے کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا جو کھانا مہمان کے ساتھ دسترخان پر کھایا جاتا ہے تو ایک مرتبہ آپ اپنے گھر پر کھانا بنواتے ہیں اور مہمان کو ڈھوننے کے لیے نکل جاتے ہیں تو ایک بڑا شخص آپ کو ملتا ہے آپ اس کو بلا کر اپنے دسترخان پر لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھاؤ اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ اس بڑے شخص نے کہا کہ میں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا نہیں کھاؤں گا میں تو تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا کھلاتے ہو تو صحیح ورنہ کوئی بات نہیں کہ میں اپنے بتوں کے ساتھ اپنے معبودوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا ہے چند روٹیوں کے لئے تو عدرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بتوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتے تو میں تمہیں اللہ کے واسطے ہی کھلا رہا ہوں اللہ کے نام پر ہی کھلا رہا ہوں تو جب تم اللہ کے نام سے کھانا نہیں کھانا چاہتے تو آپ جا سکتے ہو یہاں سے دستر خان سے ہمارے تو وہ بوڑا شخص وہاں سے اٹھ کر اور چلا گیا اتنے میں عدرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور کہا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجائے کہ تم نے ایک میرے بندے کو ناراض کر دیا میں اپنے جس بندے کو روز کھانا کھلاتا ہوں تم ایک دن بھی اسے کھانا نہیں کھلا سکے تو عدرت ابراہیم علیہ السلام فوراں اس کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے اور وہ ایک جگہ پر مل گیا تو عدرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلیے کھانا تھنڈا ہو رہا ہے کھائیے چل کے تو اس نے کہا میری ایک شرط ہے تو عدرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری کیا شرط ہے تو اس نے کہا کہ میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھوں گا میں اللہ کا نام نہیں لوں گا میں تمہارے رب کا نام لے کر نہیں کھاؤں گا تو عدرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ کا نام مت لو تو اس بڑے شخص نے کہا کہ زبان میں اتنی نرمی کہاں سے آگئی ابھی تو بڑا سخت زبان استعمال کر رہے تھے اب اتنی نرمی کیسے تو آپ نے اشارت فرمایا کہ یہ نرمی اس لیے آئی ہے کہ اسی اللہ کا پیغام آیا ہے کہ تم نے میرے بندے کو ناراض کر دیا جس بندے کو میں روز کھانا کھلاتا ہوں آج تم ایک دن بھی اسے کھانا نہیں کھلا سکے جب اس نے اتنا سنا اس نے کہا جب رب اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر تو چلو کھانا بعد میں کھلاو پہلے اس کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو پہلے اس کا غلام بنا دو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا پھر دونوں نے بیٹھ کر دسترخان پر کھانا کھایا حضرت سیدنا یوسف بن حسن رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک طالعب کے کنارے موجود تھا ہم نے دیکھا کہ طالعب کے کنارے ایک بہت بڑا بچھو ہے اور اس بچھو کے پاس ایک میڈک آتا ہے میڈک اپنی پیٹ پر اس بچھو کو بٹھالتا ہے اور طالعب میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر چلا جاتا ہے حضرت زنون مصری نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے کنارے پر کچھ عجیب و غریب باقیہ ہونے والا ہے تو ہم دونوں لوگ دوسرے کنارے پر پہنچیں جب دوسرے کنارے پر ہم لوگ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ بچھو وہاں پر میڈک کی پیٹ سے اترا اور ایک جانب چل دیا تو ہم دونوں لوگ بھی اس کے پیچھے چل دئیے کچھ دوری پر جب وہ بچھو پہنچا تو ہم نے وہاں پر ایک عجیب و غریب خوفناک منظر دیکھا وہاں پر ایک نوجبان نشے کی حالت میں لیٹا ہوا ہے بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا ہے اور اس کے قریب ایک بہت بڑا ازدہہ ہے اور وہ ازدہہ اس نوجوان کو ڈسنے کے لیے اس کے سینے پر سبار ہوا جب وہ ازدہہ اس کے سینے پر سبار ہوا تو وہ بچھو دور کے جاتا ہے اور اس ازدہے کے ایک ڈنک مارتا ہے جس سے وہ ازدہہ تڑپ کر وہی پر مر جاتا ہے جب وہ ازدہہ مر جاتا ہے تو وہ بچھو واپس چلاتا ہے اور میڈک وہ کنارے پر موجود ہے پھر میڈک وہی کام کرتا ہے اس کو اپنی پیٹ پر بٹھالتا ہے اور دوسرے کنارے پر چھوڑ آتا ہے اب ہم لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ہم اس نوجوان کے قریب گئے قریب جانے کے بعد ہم نے اس نوجوان کو اٹھانے کی کوشش کی اس کو اٹھایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ بے ہوشی کے عالم سے بے ہوشی کے حالت سے باہر آ گیا ہم نے اس سے کہا کہ اے نوجوان تم جانتے ہو کہ تمہاری جان ایک بچھو نے بچائی ہے اور تمہیں یہ ازدہہ دیکھ رہا ہے یہ ازدہہ تمہیں ڈسنے والا تھا لیکن ایک بچھو نے آ کر اور وہ بچھو اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا بچھو تھا اللہ رب العزت نے تمہاری جان بچائی ہے بچھو کو بھیج کر جب اس نے یہ سنا کہ میری ایک جان بچھو نے بچائی ہے تو وہ بے ہوشی کے حالت سے باہر آ چکا تھا اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت زنو نے مصری رحمت اللہ علیہ نے اشارت فرمایا اے غافل اٹھ رب جلیل اپنے بندے کی ہر اس برائی سے حفاظت کرتا ہے جو اندھیروں میں گھومتی ہے پھر تیری آنکھیں اس مالکی حقیقی سے غافل ہو کر کیوں سو گئیں جس کی طرف سے تجھے نعمتوں کے فائدے پہنچتے ہیں نوجوان نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان باعثر سے جب یہ جملے سنے تب وہ خواب غفلت سے جاگ گیا اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں تائب ہو گیا توبہ کر لی اور کہنے لگا اے میرے پاک پروردگارِ عالم جب تُو اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ اتنا اچھا بڑتاؤ کرتا ہے تو تُو اپنے نیک بندوں کے ساتھ کتنا اچھا بڑتاؤ کرتا ہے مسلمانوں ابھی بھی صدر جاؤ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے ورنہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں نئی دیکھتے وہ ایک مدسر بھی حضور کے نام پر قربان ہو گیا آج وہ حضور کے سامنے پیش ہوگا نا تو یہی کہے گا کہ یہ ناز ہی انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے درسے اس تھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے بیدام ہی بگ جائیے بازارِ نبی میں بیدام ہی بگ جائیے بازارِ نبی میں اس شان کے سعودے میں خسارے نہیں ہوتے حقیقت بات ہے وہ خسارے میں نہیں ہے گوگاٹے میں نہیں ہے اور اس کی ماں کا جو بیان آیا ہے نا کلیجے ہلا کے رکھ دئیے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کچھ اور بولیں گی لیکن ان کی زبان سے جو نکل رہا تھا نا تو میڈیا والوں نے بھی اس کو کیش کیا وگہ تھی کہ ایک بیٹا یہ میرا شہید ہوا لیکن اگر ہزار بیٹے بھی ہوتے نا حضور کے نام پر قربان ہیں ایسی بھی مائیں آج بھی زندہ ہیں اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فلمی اکٹروں کو فولو کرنا شروع کیا مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے صدر جاؤ ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلو تو یہ دنیا تمہارے لئے کچھ نہیں ہے دنیا تو ایک دھوکہ ہے دنیا کی ساری محبتیں یہیں چھوٹ جائیں گی اور یہ قبر قبر پکار پکار کر کہتی ہے نا چیک چیک کے کہہ رہی کہ تم نے مجھے بھلا دیا لیکن میں نے تمہیں نہیں بھلایا تم بھول گئے ہوگے کہ تمہیں قبر میں آنا ہے لیکن میں یاد کر رہی ہوں میں نے یاد کر رکھا ہے کہ ہاں تمہیں ایک دن ہمارے اندر ہی آنا ہے تو مسلمانوں صدروں اور تمہارے بال جو بال فلمی ایکٹروں کو دیکھتے ہو کہ جیسے وہ بال کٹوار رہے ہیں بیسے تم بھی کٹوار رہے ہیں جیسے وہ کپڑے پہن رہے ہیں بیسے تم بھی پہن رہے ہو سور کی طرح جو کھڑے ہوتے ہیں نا اوپر کو بال آج کل کا نوجوان وہ بال کٹوار رہا ہے کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا ان سے کہا تو ان کو وہ بات بری لگ گئی لگنے دو لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم جو بال کھڑے کٹواتے ہونا سور کی طرح لگتے ہیں لیکن آج تم نے فلمی ایکٹروں کو فولو کرنا شروع کر دیا ہے آج بھی تمہارے پاس وقت ہے آج بھی مدینے والی آقا کو فولو کرو تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اگر وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنے تو تم بھی پھٹی ہوئی پینٹ پہنوگے ہاں یہ بات حقیقت ہے تم کو بری لگے گی یہ بات لیکن حقیقت یہی ہے وہ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیمت لگا کے کپڑے پہنا کرتے تھے ہاں اور سنو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک آ گیا انسان کہنے لگا حضور حضور میرا جو لباس بہت قیمتی ہے میرے لباس کو بادشاہ نے بھی نہیں خرید پایا بادشاہ بھی نہیں خرید سکتا اس کو اتنا قیمتی ہے اور اتنا مہنگا ہے اور میں بہت پریشان ہوں کہ میرا یہ لباس بکے گا تو ہم بی بی بچوں کے لئے کھانا لے جائیں گے اور اپنے اور جو بھی اخراجاتیں وہ پورے کریں گے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا لباس خرید لیا تیلر کو دے دیا سلنے کے لئے اپنا جبہ بنبانے کے لئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ سلنے لگا تیلر آیا کہنے لگا حضور غضب ہو گیا کہا کیا ہو گیا کہ حضور ایک آستین کا کپڑا کم پڑ گیا سنیے گا میری بات غور سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تیلر کہنے لگا کہ حضور آستین کا کپڑا کم پڑ گیا ہے اگر وہ آستین کا کپڑا ہوتا تو یہ جببہ اتنا شاندار لگتا کہ شاہی محل میں اور بادشاہوں نے بھی یہ کپڑا نہیں پہنا ہوگا تو حضور غوث پاک فرمانے لگے آؤ ٹاٹ کا کپڑا لگاؤ ٹاٹ لگا تو اتنی جو دوسری آستین بچی ہے وہ ٹاٹ سل دیا دوسری آستین میں اور آپ جب پہن کر نکلے تو لوگ کہتے ہیں حضور آپ کے لباس تو بہت اچھا ہے لیکن آپ نے اس میں یہ ٹاٹ کیوں لگوایا ہے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں شاہی لباس اس لیے پہنا ہے کہ میں شاہی لباس پہن کر بادشاہوں کا تخبر توڑتا ہوں اور یہ اس میں ٹاٹ لگوا کر اپنے نفس کو مارتا ہوں ان لوگوں کو فولو کرو حضور غوث پاک کو فولو کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فولو کرو اپنے بزرگان الدین کو فولو کرو نہ کہ ایکٹروں کو فولو کرو ایکٹروں کو فولو کرنا نہیں چاہیے اور تم ایکٹروں کو فولو کرتے ہو اگر وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنے تو تم بھی پھٹی ہوئی پینٹ پہنو گے ہاں یہ بات حقیقت ہے تم کو بری لگے گی یہ بات لیکن حقیقت یہی ہے اگر آج بھی تم نے حضور کا دین اپنایا ہوتا تو آج بھی تم اتنے پریشان نظر نہیں آتے ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے ابھی بھی آ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لو تو تم یہاں بھی کامیاب رہو گے حضرت سیدنا عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بڑا ظالم تھا بہت کنجوز تھا اس نے اپنے ملک میں اعلان کیا کہ جو بھی کسی غریب انسان کسی مسکین انسان کو صدقہ کرے گا یا اس کی مدد کرے گا تو اس کے دونوں ہاتھ کٹ دیے جائیں گے لوگوں نے یہ بات سنی کہ دونوں ہاتھ کٹ دیے جائیں گے اگر کسی کو صدقہ دیا یا کسی غریب کی مدد کی تو ایک سنسنی سی مچ گئی لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا اعلان ہو گیا کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے دونوں ہاتھ کٹ دیے جائیں گے جب یہ اعلان ہوا تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک فقیر ایک بزرگ ایک عورت کے دروازے پر گئے بہت بھوکے تھے انہوں نے ایک عورت سے کہا کہ مجھے کھانا دے دیا جائے میں بہت بھوکا ہوں بہت شدت کے ساتھ مجھے بھوک لگی ہے تو اس عورت نے کہا بابا شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو کھانا دے دوں گی میں تو چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کھانا دے دوں لیکن اگر میں کھانا دے دوں گی تو بادشاہ میرا دونوں ہاتھ کٹوا دے گا یہ بادشاہ کا تو اعلان حکم ہے کہ اگر کسی غریب کی مدد کی کسی مسکین کی مدد کی تو دونوں ہاتھ کٹ دیے جائیں گے اس فقیر نے کہا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اگر آج تم ہمیں کھانا دو گی آج اگر ہماری بھوک مٹا ہوگی تو کل قیامت میں یہ نیکیاں تمہاری ساتھ ہوں گی اور یہ نیکیاں تمہارے کام آئیں گی عورت نے بادشاہ کا حکم ایک طرف رکھا اور اس بڑھے اس بابا کی بات سنی اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دو روٹیاں دے دی فقیر کو دو روٹیاں دے دی فقیر دعا دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی کہ ایک عورت نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی کسی فقیر کی مدد کی کسی کو روٹیاں دی تو بادشاہ نے اپنے سپائیوں کو پہنچایا اور کہا کہ جاؤ اس کے دونوں ہاتھ کٹ دو جا کر سپائی آئے سپائیوں نے دونوں ہاتھ کٹ دیے عورت کے اور چلے گئے پھر ایک زمانہ گزر گیا ایک عرصہ گزر گیا بادشاہ نے ایک بار اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے شادی کر لو لیکن اس نے کہا کہ ماں میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو حسین و جمیل ہو اور ایسی خوبصورت ہو کہ ہمارے پورے ملک میں اس جیسی کوئی حسین و جمیل لڑکی نہ ہو تو اس کی ماں نے کہا ہاں ایک لڑکی ہے میری نگاہوں میں اور میں اس کو جانتی ہوں اتنی حسین ہے اتنی خوبصورت ہے کہ پورے ملک میں اتنی حسین و جمیل کوئی لڑکی نہیں ہے اگر تم اس سے شادی کر لوگے تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے بادشاہ نے کہا کیا عیب ہے تو اس کی ماں بولی کہ بیٹا اس کے اندر عیب یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو بادشاہ نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ جاؤ اس لڑکی کو ہمارے دروار میں پیش کرو لاکر تو سپاہی گئے اور اس لڑکی کو بلا کر لائے دروار میں پیش کیا بادشاہ نے اس لڑکی سے معلوم کیا کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو لڑکی نے کہا مجھے کوئی اطراز نہیں ہے میں تو شادی کر لوں گی تو بادشاہ نے دھوم دھام سے شادی کی اور بہت ہی اچھی زندگی گزارنے لگے بہت ہی اچھی طریقے سے یہ میاں بی بی رہنے لگے لیکن اس کی جو اور بی بیاں تھی بادشاہ کی یہ بڑی ظالم تھی اب جب یہ اتنی حسین و جمیل اتنی خوبصورت بادشاہ نے شادی کی اس کے ساتھ اور اتنی خوبصورت وہ لڑکی تو ان کو اور حسد ہو گیا اور جلن ہو گئی اور یہ اس کو بدنام کرنے میں لگ گئی لیکن موقع نہیں ملتا تھا کہ بدنام کب کریں ایک مرتبہ بادشاہ لمبے سفر پر نکلا ہوا تھا دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے تو اس کو وہاں کچھ ٹائم لگ گیا دشمنوں سے لڑتے ہوئے ادھر ان کی جو دوسری بی بیاں تھیں ان کو موقع مل گیا ان کو وقت مل گیا اور اس سے اچھا موقع ان کے لیے اور کوئی نہیں تھا انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا جتنی بی بیاں تھی سب نے سلاہ مشورہ کر کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم وہاں سفر پر ہو اور تمہاری جو بی بی نئی دولن ہے اس نے بڑے عجیب کارنامے کیے گئے اس کا سنبند کسی دوسرے غیر مرد کے ساتھ ہے تمہارے نام کو ڈبو رہی ہے تم بادشاہ ہو اور یہ تمہاری بی بی ہے اگر کوئی سنے گا یہ کارنامے اس کے تو بہت ہی بزتی ہوگی تمہاری اور تمہاری غیر موجودگی میں اس کا بچہ بھی ہوا ہے اس کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا بادشاہ نے اپنے خادموں کے ہاتھ پیغام بھیجبایا اور ماں سے کہا کہ ماں اس کو ہمارے ملک سے باہر نکال دیے جائے اس کے بچے کے ساتھ اس کے بچے کو اس کے گلے میں باندھیا جائے کیونکہ اس کے ہاتھ تو تھے ہی نہیں بادشاہ نے پہلے کٹوا دیے تھے کہ اس کو ہمارے ملک سے باہر نکال دیا جائے تو اس کی ماں نے ایسا ہی کیا اس کے گلے میں اس کا بچہ بان دیا اور اس سے تور ملک کے باہر نکال دیا گیا جب اس کو باہر نکالا گیا تو اس سے نہ تو راستہ معلوم تھا نہ تو اس کا مقام معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جنگلوں میں جا کر راستہ بھٹک گئی پیاس کی شدت بڑھی پیاس تیزی کے ساتھ اسے لگی تو اسے دور ایک نہر دکھائی دی جب دور ایک نہر دکھائی دی تو وہ اس نہر کے قریب گئی جانے کے بعد اس نے سوچا کہ یہاں پانی پی لیتے ہیں جب وہ پانی پینے کے لیے نیچے جھکی تو اس کا بچہ نہر میں گر گیا جب نہر میں اس کا بچہ گرا تو وہ تیزی کے ساتھ رونے لگی چیکنے لگی چلانے لگی اتنے میں دیکھا کہ دو نوجوان بڑے حسین و جمیل بڑے خوبصورت اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے عورت کیوں رو رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ابھی میں پانی پینے کے لیے نہر میں جھکی کیونکہ میرے ہاتھ نہیں ہے میں جو کی تو میرا بچہ نہر میں گر گیا اور ڈوب گیا تو وہ دو نوجوان جو تھے بڑے خوبصورت بڑے حسین و جمیل انہوں نے کہا کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا بچہ زندہ تجھے سلامتی کے ساتھ مل جائے تو عورت نے کہا اس سے بڑی اگ کیا بات ہوگی اللہ تعالی ہمیں میرا بچہ لوٹا دے تو ان دو نوجوانوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کے بچے کو پانی سے باہر نکالا اور سلامتی کے ساتھ اس کو واپس کر دیا وہ بہت خوش ہو گئی اللہ تعالی کا شکر عدا کیا لیکن وہ اللہ تعالی کی رحمت سے ناумید نہیں تھی آج ہم لوگ اللہ تعالی کی رحمت سے ناумید ہو جاتے ہیں اگر ہم پر تھوڑی سی بھی مسئیبت آ جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم پر ساری مسئیبتیں ہمی پر ڈالنی تھی ساری مسئیبتیں ہمی پر ڈالنی حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر ان دو نوجوانوں نے کہا کہ اے خاتون کیا تُو چاہتی ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ واپس آ جائیں تو اس عورت نے کہا اس سے بڑی ہے کیا بات ہے میرے دونوں ہاتھ واپس آ جائیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی ان دونوں جوانوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس عورت کے دونوں ہاتھ واپس آ گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کیا پھر ان نوجوانوں نے کہا کیا تو ہمیں جانتی ہے کہ ہم لوگ کون ہیں تو اس عورت نے کہا ہم نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہم تو آپ کو نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں تو وہ دو نوجوان بولے کہ ہم تیری وہی دو روٹیاں ہیں جو تُو نے اس اللہ کے فقیر کو اس کی بھوک مٹانے کے لئے دی تھی تو آج ہم تیری مدد کے لئے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے تو میرے پیارو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تو رکھو اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے مانو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا آج اگر ہمارے دروازے پر کوئی فقیر آتا ہے تو ہم لوگ اسے دھدکار کر باہر نکال دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر باقی آپ کے پاس نہیں ہے کچھ اس کو دینے کے لئے تو اس کو عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ کہہ دو کہ بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ آگے بڑھ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا تو وہ آپ کے لئے دعا کر کے جائے گا کہ واقعی یہ بہت اچھا انسان ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازے تو اللہ تعالیٰ آپ کے خالی دامنوں کو بھر دے گا لیکن ہمارا تمہیں جاز یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہی ڈاٹ کر بھگا دیتے ہیں کہ چل ہٹ آگے بڑھ کے دیکھ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے حالانکہ سب موجود ہوتا ہے ہمارے پاس تو ایسا نہ کیا کریں اگر آپ کے دروازے پر کوئی بھی فقیر کوئی بھی مسکین آئے تو تھوڑی سی مدد کریں مدد کر دیا کریں کچھ بھی دے دیا کریں اس کو زیادہ نہیں دے سکتے ہیں تھوڑا بہت دے دیا کریں وہ خوشی خوشی چلا جائے گا اور آپ کو دعائیں بھی دیکھے جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اگ نوجوان تھا یتیم تھا اسے کبھی کبھی ایک ٹائم کا خانہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا مال و دولت نہیں تھا غریب تھا بیچارہ اسے علم دین حاصل کرنے کا شوق چڑھا علم دین حاصل کرنے کے لئے اس نے ایک مدرسے میں نام لکھوا لیا مدرسے کو پڑھنے کے لئے جانے لگا گاؤں والے محلے والے اسے تانہ دینے لگے کہ غریب انسان تیرے پاس پیسے نہیں ہے یتیم ہے مال و دولت نہیں ہے تو علم دین حاصل کرے گا تو تو ایسے ہی رہے تجھے تو ایسے ہی رہنا چاہیے آج کل ہوتا ہے نا کہ محلے میں اگر کوئی پڑھائی اچھی کرتا ہے یا کوئی کام اچھا کرتا ہے تو لوگ حسد کرنے والے ہوئی جاتے ہیں لوگ جلنے والے ہوتے ہیں جلتے ہیں تو جب محلے والے زیادہ تانہ اسے دینے لگے تو وہ جنگل میں نکل گیا جنگل میں اس نے ایک جھوپڑی بنائی ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اسی میں وہیں پڑھائی کرتا صبح مدر سے جاتا رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بادشاہ کی بیٹی جنگل گھومنے کیلئے نکلی تھی راستہ بھٹک گئی اس کے جو خادم تھے وہ بھی راستہ بھٹک گئے لڑکی کہیں اور گئی خادم کہیں اور گئے گھنا جنگل جنگل میں جانور بھی ہوتے ہیں لڑکی بھٹکتی بھٹکتی وہیں جہاں پر وہ نوجوان پڑھا کرتا تھا پڑھائی کرتا تھا اپنی جھوپڑی میں رہا کرتا تھا وہیں پر وہ لڑکی پہنچ گئی رات کا سمیں ہو رہا تھا شام ہو گئی تھی لڑکی نے جب دیکھا کہ یہاں پر ایک جھوپڑی ہے تو وہ وہاں پر گئی جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اس نوجوان سے رو کے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں اور یہاں گھنہ جنگل ہے جانور بھی ہیں آپ اپنی جھوپڑی میں مجھے ایک رات کے لئے رکھ لیں نوجوان تھا اللہ کا خوف اس کے اندر تھا اللہ کا ڈر اس کے اندر تھا اس نے سوچا کہ بات تو یہ صحیح کہتی ہے گھنہ جنگل ہے جانور بھی بہت سے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک ہی جھوپڑی ہے ایک ہی کٹیہ ہے دونوں ایک ہی میں رہیں گے دروازہ بھی بند کرنا پڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے لڑکی رونے لگی کہنے لگی اگر میں باہر رہوں گی تو جانور مجھے کھا جائیں گے میں راستہ بھٹک گئی ہوں اللہ کے لئے مجھ پر رحم کریں تو اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے اس نے اپنے کٹیہ میں اپنی جھوپڑی میں اس لڑکی کو جگہ دے دی اس کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود زمین میں پڑھائی کرنے لگا کافی رات گزر گئی لڑکی نے کہا سو جاؤ کیا رات برا پڑھتے رہو گے تو اس نے نوجوان نے لڑکی سے کہا تم سو جاؤ ہم ایسے ہی پڑھائی کرتے رہیں گے لیکن لڑکی دیکھ رہی تھی کہ وہ لڑکا پڑھائی کر رہا تھا ساتھ ساتھ میں چراغ جل رہا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی انگلی لیتا اور چراغ میں جہاں پر آگ جل رہی تھی اس میں تو چراغ میں لگاتا جب انگلی جلنے لگتی تو ہٹا لیتا تھا پوری رات ایسے ہی کرتا رہا انگلی کو چراغ میں جلاتا رہا اس کے ہاتھ جل گئے چھالے پڑ گئے جب صبح ہوئی تو اس نوجوان نے کہا اب تم یہاں سے نکل جاؤ اب صبح ہو گئی ہے اجالہ ہو گیا ہے اتنی دیر میں کیا دیکھتی ہے کہ لڑکی کا باپ بادشاہ تھا وہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اس کے اور خادم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں بادشاہ کے وزیر بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں لڑکی کو دیکھتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں بیٹی رات تو نے کیسے گزاری کہاں تھی پوچھنے لگے اب باپ تو ہوتا ہے باپ اس کو تو فکر ہوتی ہے کہ اگر اس کی لڑکی اگر ایک دن بھی غائب ہو جائے ایک رات بھی غائب ہو جائے اور نہ آئے گھر پہ تو عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں تو لڑکی کے باپ نے کہا بتا بیٹی کیا ہوا تو اس نے کہا یہ نوجوان لڑکا ہے اس نے مجھے حفاظت کے ساتھ رکھا تو اس کے باپ بولا کہ یہ تو بات صحیح ہے ہم تو مان لیتے ہیں لیکن شہر والوں کو کیسے بتائیں گے کہ بادشاہ کی بیٹی ایک نوجوان کے ساتھ پوری رات ایک ہی جھوپڑی میں اکیلے رہی ترہ ترہ کی باتیں ہوں گی مجھے برداشت نہیں ہوگی بیٹی میں تو مر جاؤں گا اس نے کہا میں اس کو قتل کروا دوں گا بادشاہ نے کہا میں اس لڑکے کو قتل کروا دوں گا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسوری نہ یہ لڑکا رہے گا نہ ہی لوگ تانہ کشی کریں گے خدا نہ خاصتہ اس لڑکے نے بھی کبھی اپنی زبان کھول دی کہ بادشاہ کی بیٹی میرے ہی جھوپڑی میں پوری رات میرے ساتھ رہی اگر ایسی زبان اس نے کھول دی ہم تو کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں بچیں گے ہم تو خود مر جائیں گے بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کو قید کر لیا جائے اور دربار میں پیش گیا جائے لڑکی لاکھ منتیں کرتی رہی کہ یہ ہمارا محسین ہے ہمارا رہبر ہے ہمیں اس نے جگہ دی اس کو معاف کر دو بادشاہ نے ایک بات نہ سنی جب قتل کرنے کے لئے جلاد جا رہے تھے تو لڑکی نے کہا ابا ایک بات میری سن لیں میں پردے کے اندر رہوں گی اور اس نوجوان سے میں ایک بات پوچھوں گی بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ایک پردہ لگایا گیا پردے کے پیچھے لڑکی پردے کے ادھر وہ نوجوان لڑکی نے پوچھا اچھا ایک یہ بات بتاؤ جم میں تمہاری کٹیہ میں تھی اور تم پڑھائی کر رہے تھے زمین مر بیٹھ کر اور تم اپنی بار بار وہ انگلی کیوں جلاتے تھے بار بار اپنی انگلی چراغ میں کیوں جلاتے تھے کیوں تم نے اپنے ہاتھوں میں چھالے ڈال لیے تو بوجھ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس لیے اپنے ہاتھ کو چراغ سے جلایا ایک طرف تو میرا نفس بھڑک رہا تھا شیطان مجھے بھڑکا رہا تھا کہ جہاں مرد اور عورت دو اکیلے ہوں وہاں پر شیطان ہوتا ہے تیسرا وہ بھڑکاتا ہے تو مجھے شیطان بھڑکا رہا تھا کہ بدفیلی کر لے جب مجھے شیطان بھڑکاتا تھا کہ بدفیلی کر لے تب ہی میں اپنی انگلی کو آگ میں ڈال دیتا تھا چراغ میں لگا دیتا میری انگلی جل جاتی پھر میں بیٹھ جاتا پڑھائی کرنے کے لیے پھر کچھ دیر کے بعد مجھے شیطان اُبھارتا پھر میں اپنی انگلی کو آگ میں لگاتا اسی طریقے سے صبح ہو گئی جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے کہا اس کو رہا کر دو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے اس کو ہم قتل کرنے جا رہے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسی کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کی جائے بادشاہ نے اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی اور حکم دیا کہ میرے بعد یہی لڑکا میری سلطنت سوا لے گا میرے بعد یہی لڑکا بادشاہ بنے گا اس کو اپنا داماد بنا لیا پھر وہ لڑکا اس محلے میں جاتا ہے جہاں اس پر تانہ کشی کی جاتی تھی جہاں کب وہ رہنے والا تھا لوگ اس پر تانہ کشی کرتے تھے غریب ہے یتیم ہے جیم میں تیرے پیسہ نہیں ہے علم دین حاصل کرے گا کیا کرے گا تو وہ جا کے کہتا ہے کہ علم دین حاصل کر کے مجھے یہ مقام ملا ہے کیونکہ میں جانتا تھا کہ علم دین جو حاصل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا فرماتا ہے اور آج علم دین سیکھنے کی جو برکت مجھے ملی ہے کہ بادشاہ نے مجھے اپنے بات خود بادشاہ بنا دیا اپنی بیٹی سے میرا نکاح کروا دیا اتنا بڑا رتبہ اتنا بلند مرتبہ یہ کیسے حاصل ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور علم دین کی برکت سے تو آج مسلمان اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہ رہے سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے ارے صدر جاؤ مسلمانوں ضروری تو نہیں کہ تمہارا بیٹا مزدین میں امامت کرے دین کی خدمت کرنا ہے اس نیت سے نہیں کہ ہمارا بیٹا دین حاصل کر کے دنیا حاصل کرے گا مال و دولت کمائے گا مال و دولت کمانے کے لئے بہت سے راستے ہیں لیکن اس نیت سے پڑھاؤ کہ ہمارا بچہ جب علم دین حاصل کرے گا تو ہماری شفاعت کروالے گا وہ بچے اپنے ماباپ کی عزت نہیں کرتے کہ ماباپ نے انہیں علم دین نہیں سکھایا آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو جن کے ماباپ نے اپنے بچوں کو علم دین سکھایا تو وہ کبھی بھی اپنے ماباپ کے غدار نہیں بنے ہمیشہ اپنے ماباپ کے بفادار رہے آج کل کی جو قوم ہے جو نسل ہے وہ غدار یوں نکلتی ہے اپنے ماباپ کو یوں ستاتی ہے کیونکہ ان کے ماباپ نے انہیں علم دین سکھایا ہی نہیں مصطفیٰ کا طریقہ بتایا ہی نہیں اگر مصطفیٰ کا طریقہ بتاتے تو آج ان کی اولاد ان کے ساتھ غداری نہیں کرتی آج ان کی اولاد انہیں آلڈ ہاؤس چھوڑنے نہیں جاتی آج ان کی اولاد ان کے ساتھ آرام سے رہتی کبھی بھی اپنے ماں باپ کو پریشانی نہیں ہونے دیتی یہ وجہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین سے تم نے بہت دور کر دیا ہے اور جب تم نے اپنے بچوں کو علم دین سے دور کیا ہے تو اس کا نتیجہ تم بھگت رہے ہو کہ تمہارے بچے تمہیں گھر سے نکال رہے ہیں تو ابھی بھی صدر جاؤ اور اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان میں دین سمجھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بادشاہ نے اپنے تین وزیروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تینوں کو ایک ایک تھیلہ دے دیا جائے تینوں کو ایک ایک تھیلہ دے دیا گیا اور تینوں سے کہا کہ تم جاؤ ایک باغ میں ایک باغ میں جا کر اور وہاں سے اچھے اچھے پھل توڑ کر لاؤ اور تینوں وزیر نکل گئے باغ میں پہنچے پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو وزیر تھا اس نے بہت ہی امدہ فل توڑے توڑنے کے بعد اپنے تھیلے میں رکھے اور وہاں سے روانہ ہو گیا جو دوسرا وزیر تھا اس نے سوچا کہ بادشاہ نے یہ جو تھیلہ دیا ہے یہ ایسے ہی دے دیا ہے ہمیں ہم سے پوچھے گا نہیں ہمارا تھیلہ دیکھے گا نہیں چلو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ پھل توڑتے ہیں اور کچھ اس میں گھاس پھوس رکھ لیتے ہیں اس نے ایسے ہی کیا اس میں کچھ پھل توڑے کچھ گھاس پھوس رکھ لی اور روانہ ہو گیا جو دوسرا وزیر تھا وہ بھی وہاں سے چلایا اب جو تیسرا وزیر بچا اس نے سوچا بادشاہ نے ہم سے کہا ہے ہمارا نہ تو تھیلہ دیکھے گا نہ تو ہمیں اپنے پاس بلائے گا بادشاہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی جو اس نے یہ کام کو دیا ہے چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ہم گھاس پھوس بھر لیتے ہیں کون باگ میں جائے گا کون پھل توڑے گا تینوں بہاں سے روانہ ہو گئے بادشاہ کے سامنے تینوں لوگ پیش ہوئے اور بادشاہ نے نہ تو کوئی بات پوچھی نہ تو کچھ کہا اور فوراں اپنے خادموں کو حکم دے دیا کہ جاؤ تینوں کو قید میں ڈال دو اب یہ تینوں حیران ہے کہ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا قید میں کیوں ڈالا جا رہا ہے بادشاہ نے حکم دے دیا کہ جاؤ تینوں کو قید میں ڈال دو خادموں نے تینوں کو قید میں ڈال دیا قید میں پندرہ دن کا آرڈر ملا کہ پندرہ دن تک یہ تینوں قید میں رہیں گے الگ الگ قید میں ڈالا گیا آپ جس نے اچھے اچھے پھل توڑے تھے بہترین امدہ پھل توڑے تھے اس کے پندرہ دن یوں گزر گئے جیسے کہ آج اور کل کا دن کیونکہ اس نے اپنے پھل کھائے اور پھلوں سے گزرہ کر کے پندرہ دن بہت آرام سے اس کے گزر گئے اس کو نہیں معلوم چلا لیکن جو دوسرا شخص تھا اس نے کچھ پھل توڑے تھے کچھ گھاس پوس رکھا تھا اس نے پندرہ دنوں تک کچھ پھل کھائے اور کچھ دن وہ بھوکا رہا دبلہ ہو گیا کہ اس کے پھل جو تھے وہ کم دن چلے اور وہ بھوکا رہا مرا رہی لیکن بھوکا رہا بھوک کے وجہ سے کمزوری بہت آگئی اور جو تیسرا شخص تھا گھاس پوس رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے کمزوری اتنی ہوئی کہ دو دن زندہ رہا اور تیسرے دن وہ مر گیا اب بادشاہ نے حکم دیا کہ تینوں کو قائد سے باہر نکالا جائے اب تینوں کو لائے گیا جس میں سے ایک مر گیا تھا ایک بہت کمزور ہو گیا تھا اور ایک تندرست کھڑا مسکرا رہا تھا تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کرنے کے لئے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے کے لئے آئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن آج کل ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی اگر کسی کا پھون آ جائے کہ آج تمہیں بارہ بجے رات کو ہمارے یہاں آنا ہے یا کوئی فنشن ہمیں رکھا ہے اور تمہیں اتنے وجہ آنا ہے تو فوراں انسان ٹائم دیکھتا ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے اتنے ٹائم پہنچنا ہے دیر نہ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حضور بلاتا ہے پانچ ٹائم معزن ازان دیتا ہے سلات دیتا ہے انسان کو کوئی خبر نہیں نماز کے لئے نہیں جا رہا لیکن انسان اپنے گھر پہ اگر کوئی فنشن رکھے اور کہے تمہیں اس ٹائم آنا ہے تو انسان فوراں چلا جاتا ہے یہ دوگلہ پن کیوں ہو گیا اللہ رب العزت کا کھانا کھا رہے اللہ رب العزت کا پانی پی رہے اللہ رب العزت کی دیوئی ہوا کھا رہے لیکن ناشکری اتنی کر رہے اللہ اپنے حضور پانچ ٹائم بلا رہا ہے لیکن ہم لوگ نہیں جا رہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا وہ انسان جس نے اس دنیا میں نیک کام کیے نیک عمل کیے وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ پہلا والا انسان اس نے پھل اچھے اچھے امدہ امدہ توڑے اور اس کے پندرہ دن ایسے گزر گئے جیسے اسے معلوم ہی نہیں چلا کہ ہم قائد میں تھے اور وہ دوسرا انسان جو نیکی بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے اللہ کے حضور معافی بھی مانگتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دوسرا والا انسان جس نے پھل توڑے تھے لیکن کچھ گھاس پھوس بھی ملالی تھی کچھ دن اس کے پھل چلے اور کمزور ہو گیا جتنے دن اس نے پھل کھائے طاقت بڑھ رہا جب پھل اس کے ختم ہوئے کمزور ہو گیا دنیا میں جس نے بلکل نیکی نہیں کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا گناہوں پہ گناہ کرتا رہا توبہ کی کفی توفیق نہ ہوئی مسجد میں آنے کو کبھی وقت نہیں ملا وہ انسان ویسا ہی ہے جیسے کہ وہ تیسرا والا انسان جس نے اپنے تھیلے میں گھاس پھوس رکھی تھی دو دن زندہ رہا تیسرے دن مر گیا تو اللہ کا عذاب بڑا سخت تھے مسلمانوں میرے پیاروں بہت سخت عذاب اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انسان آ گیا کہل لگا حضور مجھے مرید کر لیجئے حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے مرید کر لیتا ہوں ہاتھ بڑھایا تو اس انسان نے بھی ہاتھ بڑھایا لیکن وہ ہاتھ کھیچ لیا حضور غوث پاک فرمانے لگے ہاتھ کیوں کھیچ لیا کہل لگا حضور میری دو شرطیں ہیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کیا تیری دو شرطیں بتا وہ کہتا حضور سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں چور ہوں میری چوری نہیں چھوٹ سکتی میں تو چوری کرتا رہوں گا حضور غوث پاک فرمانے لگے دوسری شرط کیا ہے کہنے لگا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اور مرید ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا حضور غوث پاک کو جلال آ گیا کہ میں تجھے مرید نہیں کروں گا کہ جب چلا جائے یہاں سے کہنے لگا حضور آپ کو آپ کے پیر کا واسطہ حضور غوث پاک کو جلال کا نہیں کروں گا مرید ایک لاکھ لوگوں کو واسطہ دے دیا حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں تجھے مرید نہیں کرنا نماز چھوڑے گا چور ہے تو چوری کرے گا حضور غوث پاک نے کہا نہیں کرنا مرید اس نے کہا حضور آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ جب ماں کا نام سنا ہونا حضور غوث پاک نے تو فرمانے لگے ٹھیک ہے میں تجھے مرید کرتا ہوں لیکن تیری دو شرطیں نہیں مان رہا ہوں شرطیں ہیں میں ماننے کے لئے تیار ہوں کہا ٹھیک ہے میری جو شرط ہے وہ یہ ہے ازان کا ٹائم ہو جائے تو جہاں پر ازان کا ٹائم ہو جائے وہیں پر کھڑے ہو کر ازان پڑھ دینا کہا حضور یہ تو بہت چھوٹی بات ہے مجھے منظور ہے کمپرومائز ہو گیا بات منظور کر لی کہا ٹھیک ہے حضور غوث پاک نے مرید فرما لیا مرید کر لیا اب یہ جاتا اپنے گھر میں چار پاس دن گزر گئے بھی بھی ایک دن ناراض ہو گئی کہنے لگی کیا جی باتیں ازان پڑھتے ہو سو جاتے ہو چار دن گزر گئے ازان پڑھ کے سو جاتے ہو نماز بھی نہیں پڑھتے ہو کہنے لگا تم اس معاملے میں مت پڑھو یہ ہماری اور ہمارے پیر کی بات ہے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے پر کچھ کام دھندہ تو کر لو چار دن سے بیٹھے ہوئے ہو کوئی کام دھندہ ہو تو کرو کہا اچھا چلو جو تمہارا کام تھا چوری کا چوری ہی کر لاؤ چار پانچ دن ہو گئے تم نے چوری نہیں کی چوری ہی کر لاؤ بی بی سے کہنے لگا اے میری شریک حیات چوری جاؤں کس ٹیم کرنے جس ٹیم میں نکلوں اور میں سوچتا ہوں کہ اسی ٹیم ازان کا ٹیم ہو جائے ازان کا وقت ہو جائے تو پھر میں کیا کروں گا وہی پر کھڑے ہو کے ازان دینا ہوگی تو بی بی نے کہا بچے بھی تو ہیں بچوں کو بج تو پالنا ہے تو انتظام کرو کھانے پینے کا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ایک دن عشاء کی ازان پڑی اور ازان پڑنے کے بعد فوراں نکل گیا شہر کی اور نکل گیا شہر میں پہنچا ایک بہت بڑے عالی شان محل کو دیکھا اور اس میں اندر چلا گیا جانے کے بعد چھپتا چھپتا تلاش کرنے لگا کہ کہاں پر مال ملے گا کہاں پر خزانہ رکھا ہوگا تو ایک کمرے کے اندر پہنچ گیا جب ایک کمرے کے اندر پہنچا تو اس میں اس نے چراغ جلایا اندھیرہ تھا چراغ جلایا تو بہت سارے ہیرے جواہرات سونا چاندی سب اس میں رکھا ہوا تھا اس نے دیکھا اس کی نیت بگڑ گئی اب اس نے سوچا یہ سارا کا سارا میں ایک بورے میں بھر لوں ایک کٹے میں بھر لوں اب ایک کٹے میں بھرنے لگا ایک بورے میں بھرنے لگا اور سارا مال اس نے ایک بورے میں بھر لیا اور بھرتے 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 بھول گیا کہ آزان کا ٹائم نہ ہو جائے لیکن وہی ہوا جب اس نے بھرا وہ مال اور جب کندے پر ڈال کے باہر نکلا تو فجر کی آزان کا ٹائم ہو گیا کانوں میں آواز گنجنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدایہ آنے لگی جب آزان کا ٹائم ہوا اس نے مال وہی پر رکھا بورہ وہی پر بیچ گھر میں رکھ دیا کیونکہ حضور غوث پاک سے وعدہ لیا تھا وہی پر رکھ کے اور فوراں اللہ اکبر کی صدایں بلند کرنی آزان پڑھنے لگا جب آزان کی آواز لوگوں تک پہنچی تو گھر کے سارے لوگ جگ گئے اور وضو بنانے کے لئے کوئی کلی کر رہا ہے کوئی وضو کر رہا ہے سارے کے سارے لوگ جگ گئے جب آزان پڑھ کر فارغ ہوا پیچھے مڑ کے دیکھا تو سارے لوگ گھر کے جاگ رہے ہیں اب یہ ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے دو رکعہ نماز سنت کی اس نے نیت باندھ لی اس نے سوچا دو رکعہ نماز سنت پڑھوں گا سنت پڑھنے کے بعد دیکھوں گا کہ گھر کے جو لوگ جگے ہوئے ہیں یہ وضو بنا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں گے دو رکعہ نماز سنت کی اس نے نیت باندھی نماز پڑھنے لگا جیسے ہی سلام پھیرا فارغ ہوا کیا دیکھتا ہے پیچھے پوری سف لگی ہوئی ہے پوری سف لگی پیچھے مڑ کر دیکھا ایک نے آواز ماری حضور اگر نماز پڑھ لی ہو تو تکبیر پڑھوں تکبیر کی اجازت دیتے ہیں تو اس نے کہا یار کیا کیسی باتیں کر رہے ہو جاؤ جا کر نماز پڑھو میرے پیچھے نماز پڑھو گے میں اتنا غلط آدمی ہوں گناہگار آدمی ہوں دوسرا بولا حضور یہ تو آپ کی آجزی ہے آپ حکم دیں آپ حکم فرمائیں تو ہم تکبیر پڑھیں فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے اب یہ بہت پریشان کہ کیا کروں تو اس نے کہا بھائی بات سنو میں تو ایک چور ہوں اور میرے پیچھے آپ نماز پڑھو گے میں تو ایک چور ہوں تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں یہ اپنی ولایت چھپانے کے لیے چوری کا پردہ اپنی ولایت پر ڈال رہے ہیں اور اللہ کے ولی تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہا اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو دیکھ لو یہ جو بیچو بیچ گھر میں یہ جو بورا رکھا ہے اس میں آپ کے گھر کا مال ہے جب لوگوں نے دیکھا تو کہا بات تو صحیح ہے لیکن آپ تو اللہ کے ولی ہونا اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رہے ہو تو اس نے کہا ٹھیک ہے تکبیر پڑھو تکبیر پڑھی گئی دو رکعہ نماز فرض کی نیت باندھ لی ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کمرے میں اپنے غجرے میں بیٹھ کر مسکرہ رہے ہیں مرید نے پوچھا کہ یا غوث پاک آپ مسکرہ کیوں رہو تو کہا آج فرض گیا کہا اس نے دو شرطیں لی تھی مجھ سے لیکن میں نے قبول نہیں کی میری ایک شرط مان کر فرض گیا کہا اچھا کہاں فرض گیا کہاں نکلے گا نہیں کہاں نکلے گا لیکن تھوڑا وقت لگے گا کہا اچھا ابھی در وہ نماز پڑھا رہا ہے دو رکعہ نماز فرض اس نے پڑھائی سلام پھیرا دعا مانگی کہ لوگ اس کے قدموں میں گر گئے کوئی اس کے ہاتھ چمرا کوئی اس کے قدموں میں پڑھائے قدم چمرا ہے تو اس نے وہیں سے حضور غوث پاک کو آواز لگا یا غوث مان گیا آپ کی ایک شرط میں نے مانی تھی اور آج یہ مقام ملا آج فجر کی نماز پڑھ کے مجھے یہ مقام ملا ہے کہ سارے لوگ میرے قدموں میں گر گئے گئے اگر پنج بختہ نمازی بن گیا پانچوں ٹیم کی نماز پڑھنے لگا تو اللہ کی غسم پورا شہر میرے قدموں میں نظر آئے گا یہ حضور غوث پاک کہ ایک شخص بہت ہی پرہیزگار بہت ہی متقی دن میں روزہ رکھتا رات میں اللہ کی عبادت کرتا ایک بار اپنی ماں سے کہنے لگا ماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندہ لگا کے مجھے پورے شہر میں گھمانا پورے محلے میں گھمانا اور بتانا کہ اللہ سے نافرمانی کا صلح ہے یہ ماں میرے کوئی نیک عمل نہیں ہے ماں میں بہت گناہگار ہوں میں بہت اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ آجزی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے اللہ تعالیٰ اس آجزی کے صدقے بھی ماں فرما دیتا ہے کہنے لگا ماں مجھے موٹی رسی کا پھندہ لگا کے پورے شہر میں گھمانا ماں میری تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے اور دوسری شرط سنو ماں میں بہت گناہگار ہوں میرا جب جنازہ لے جایا جائے تو رات میں میرا جنازہ بھیجنا ماں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کا نافرمان بندہ جا رہا ہے اتنا خوف اتنا ڈر اللہ تعالیٰ سے اور اتنا متقی انسان اتنا پریزگار انسان آج درہ ہم بھی اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھیں کہ ہم کتنا متقی ہیں ہم کتنے پریزگار ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اگر آج کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اکسیجن دی جاتی ہے وہ بھی لاکھوں روپے میں ہزاروں روپے میں خرچ کر کے انسان وہ چند سانسوں کے لیے وہ اکسیجن لیتا ہے لیکن اللہ ہمیں فری حبا دے رہا ہے فری اکسیجن دے رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے ہمیں پانی دے رہا ہے لیکن اس کے حضورم حاضر نہیں ہوتے پانچ ٹائم اللہ بلا رہا ہے ہم نہیں جا رہے لیکن اگر کوئی مالک ایک ٹائم بلا لے تو اس سے پہلے ہی وہاں آزر ہو جاتے ہیں اور اگر ایک ٹائم وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں تو مالک نوکری سے نکال دیتا ہے یا تو مارتا ہے لیکن ہمارا اللہ ہم پر اتنا بڑا مہربان ہے نا ستر ماہوں سے زیادہ ہم کو پیار کرنے والا ہے منہ ایک بار اپنی ماں سے کہے ماں ماں کہے گی بیٹا دوسری بار کہے ماں ماں کہے گی بیٹا تیسری بار چوتھی بار اگر پانچ چھ بار بیٹے نے اپنی ماں سے ماں کہہ کے پکار دیا تو ماں کہے گی کیا پاگل ہے کیسی پاگلوں والی باتیں کرتا ہے ماں ماں چلا رہا ہے کوئی بات ہو تو بتا لیکن وہ رب ایک بار ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ستر بار کہتا ہے اے میرے بندے بتا کیا کام ہے آج ہم اس کو بھول بیٹھیں تو وہ اتنا متقی اتنا پرہیزگار انسان وہ کہتا ہے ماں مجھے رات میں جنازہ میرا رات میں پہنچانا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ کا نافرمان بندہ جا رہا ہے ماں میری دو شرطیں ہوں گئیں تیسری شرط اور ایک ہے کہا تیری تیسری شرط کیا ہے وہ بھی پوری کر دوں گی انشاءاللہ کہا ماں میں بہت بڑا گناہگار ہوں ماں میری قبر پہ جا کے رات میں تو اللہ کے حضور میرے لئے دعا کر دینا میں نے سنا ہے کہ ماں کے قدموں کی برکت سے اللہ معاف کر دیتا ہے اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اللہ بندوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے ماں میری قبر پہ جا کے تو رات کے اندھیرے میں میرے لئے دعا کر دینا ماں تین شرطیں ہیں میری اتنی پوری کر دینا اس کی ماں نے روتے روتے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تیری تینوں شرطیں پوری کر دوں گی جب وہ انتقال کر گیا جب اس کا انتقال ہوا وصال ہوا تو اس کی ماں نے پہلی شرط پوری کرنے کے لئے رسی لائی موٹی رسی اس کے گلے میں ڈالنے جا رہی تھی فندہ بنا کے کہ اس کے گھر کی چاروں دیواروں سے آواز آنے لگی چاروں طرف دیواریں آواز کرنے لگیں اے خاتون خبردار یہ اللہ کا بندہ ہے اس کے گلے میں تو رسی ڈالے گی یہ اللہ کا دوست ہے اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے اب تو اس کے گلے میں رسی مت ڈال یہ اللہ کا دوست ہے اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی پہچان ہوا کرتی ہے وہ اللہ اس سے بہت ڈڑا کرتے ہیں آج ہم اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں کہ آج ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر کتنا عدا کر رہے ہیں اگر کسی کی آنکھ خراب ہو جائے کوئی اندھا شخص ہو اور وہ اس کو معلوم چل جائے کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں گی کروڑوں روپیہ خرچ کر سکتا ہے کروڑوں پیسہ خرچ کر سکتا ہے اپنی آنکھوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے آنکھیں دی ہیں ناکھ کان دیئے ہیں ہاتھ پیر دیئے ہیں بولنے کے لئے ہمیں زبان دی ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر عدا کرتے ہیں ہم ایک ہفتے کی تو بات چھوڑو عید کے عید نماز پڑھنے جاتے ہیں جو عید کی نماز واجب ہے وہ اپنے اوپر ہم نے فرض کر لی ہے جو فرض ہے اس کو بھول بیٹھے سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھ لیں گے تو ساری کی ساری عدا ہو جائیں گی ارے اوپیارو کہاں بھولے بیٹھے ہو اللہ کی سخت پکڑ ہے جب وہ پکڑتا ہے تو اچھے اچھوں کی بس کی نہیں کہ وہ چھڑا دیں اللہ کی بہت پکڑ سخت ہے بہت سخت پکڑ ہے ابھی بھی آ جاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو تمہارا ایک آنسو ایک آنسو کے صدقے میں اللہ تمہیں معاف فرما دے گا ایک بار اس سے لو تو لگاؤ اس کے حضور آؤ تو صحیح وہ تو کہتا ہے میرے بندے تو کتنا ہی گنے گار ہیں لیکن بس ایک بار مجھ سے معافی مانگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری طرف آ تجھے ایسا کر دوں گا کہ جیسے کہ تو نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے آئیے میرے بھائیو نماز کو آئیں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ دا کریں اس کی نافرمانی نہ کریں اللہ تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تمہارے کھالی دامن بھر جائیں گے اور تم یہاں بھی کامیاب ہوگے اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہوگے لیکن بخاری شریف کی بھی عدیث پاک ہے کہ ایک شخص اللہ سے اتنا ڈرتا تھا اتنا ڈرتا تھا کہ اس نے اپنے بچوں سے کہہ دیا بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو میرے جنازے کو دفن مت کرنا میرے جنازے کو آگ لگا دینا میرے جسم کو آگ لگا دینا پھونک دینا اور اس مٹی کو اس راگ کو پیس دینا اور ہوا میں اڑا دینا جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا اسے پہلے جلایا اسے پھر پیسا اور ہوا میں اڑا دیا کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ اللہ کی سخت پکڑ ہے اور وہ سخت عذاب دیتا ہے جب کوئی گناہگار بندہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے ایسا ہی کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیے تو اس شخص نے کیا کہا کہ مجھے جلا دینا ہوا میں اڑا دینا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے ریزہ ریزہ اٹھاؤ اس کا ہر عزب اٹھا کے اسے جوڑو اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی شکل دی اور اسے پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کروایا؟ تُو نے ہوا میں اپنے جسم کو پھونک کر کیوں اڑبایا؟ تو کہنے لگا یا اللہ تیرے ڈر سے یا اللہ تیرے ڈر سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تُو نے میرے ڈر سے یہ کیا ہے جا تو میں نے تجھے معاف فرما دیا اسے جنت کا پروانہ دے دیا گیا تو کبھی کبھی یہ آجزی بھی اللہ کو پسند آ جاتی ہے لیکن آجزی وہ ہے جو اللہ کو پسند آئے ریاکاری نہیں آجزی میں ریاکاری نہیں لانا ہے لوگوں کو دکھاوے کی نماز نہیں پڑھنا ہے لوگوں کو دکھاوے کے کام نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے وہ اللہ رسول کے لئے کرنا ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب دہلی میں آئے تھے تو دہلی کا جو بادشاہ تھا التمش وہ حضور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مرید بن گیا اور کہنے لگا حضور بادشاہت اب میری ہوگی اور حکم آپ کا ہوگا جیسا آپ مجھے بتائیں گے بیسی میں بادشاہت کروں گا آپ کے حکم سے ہر بات ہوگی تو حضرت خواجہ بختیار کاکی کے حکم ہوتے تھے حضور خواجہ بختیار کاکی بادشاہ التمش کو بتاتے تھے اسی طریقے سے بادشاہ التمش اپنی حکومت چلاتا تھا بادشاہت چلاتا تھا اور یہ خواجہ بختیار کاکی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں تو جب ان کی شہرت زیادہ ہو گئی جب یہ زیادہ مشہور ہو گئے دہلی کا ہر انسان ان کو جاننے لگا تو کچھ جلنے والے ہو گئے کچھ آپ سے حسد کرنے والے ہو گئے اور یہ دنیا کا قائدہ ہے اصول ہے کہ جب انسان زیادہ مشہور ہو جاتا ہے جب زیادہ اس کی شہرت ہو جاتی ہے تو اس سے جلنے والے لوگ ہو جاتے ہیں اس سے حسد کرنے لگتے ہیں لوگ پھر لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ کتنا مشہور ہو گیا یہ کتنا زیادہ اوپر جا رہا ہے تو حضور خاجہ وختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے بھی لوگ جلنے والے ہو گئے آپ سے حسد کرنے لگے تو حضور خاجہ وختیار کاکی بادشاہ التمش کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور بادشاہ التمش آپ سے مشورے لیتا تھا اسی طریقے سے فیصلے سنایا کرتا تھا تو کچھ جلنے والوں نے ایک حاملہ عورت کو خریدا اور چار گواہوں کو خریدا جب وہ حاملہ عورت نے بچہ جن دیا جب اس بچے کی ولادت ہو گئی تو ایک دن وہ دروار لگا ہوا تھا دروار میں وہ عورت آئی اور ہاتھ میں بچہ لے کر آنے کے بعد بادشاہ سے کہتی ہے بادشاہ میرا فیصلہ کر بادشاہ التمش کہتا ہے کیا بات ہے کس بات کیا فیصلہ کرنا ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ بات ایسی ہے کہ تو سن نہیں پائے گا اور تو فیصلہ نہیں کر پائے گا تو بادشاہ التمش کہتا ہے بتا تو صحیح کیا بات ہے فیصلہ میں کرنے والا ہوں میں فیصلہ کروں گا تو وہ عورت کہتی ہے ایسے شخص کے بارے میں یہ بات ہے کہ تُو سنے گا تو تیری زبان بند ہو جائے گی تیری بولتی بند ہو جائے گی بادشاہ التمش نے جب اتنا سنا تو کھڑا ہو گیا کہنے لگا کیسی بات کرتی ہے میرے صبر کا امتحان مت لے جو بات ہے وہ کھل کے میرے سامنے پیش کر چاہے وہ میرا کتنا عزیز بھی ہو میرا بیٹا بھی ہو میں فیصلہ کروں گا اور اس کو سزا دوں گا تو وہ عورت کہتی ہے سن یہ جو میرے ہاتھ میں بچہ ہے یہ کسی اور کا نہیں ہے یہ جو تیرے پاس تیرے پیر بیٹھے ہوئے ہیں غاجہ بختیار کاکی یہ ان کا بچہ ہے اللہ اکبر ایک اللہ کے ولی پر اس عورت نے تحمت لگائی کہ یہ ان کا بچہ ہے جب اتنا خال تمش نے سنا تو اس کے پیروں سے نیچے زمین نکل گئی اس کی زبان بند ہو گئی بولتی بند ہو گئی عورت کہتی تھی میں جانتی تھی نا کہ تیری زبان بند ہو جائے گی تو بول نہیں پائے گا تو اپنے پیر کے بارے میں جب یہ بات سنے گا تو تیری زبان سے کوئی بول نہیں نکلے گا بادشاہ التمش کہتا ہے کہ تُو ہوش میں بھی ہے کہ تُو کیا بول رہی ہے تُو میرے پیر پر یہ تحمت لگا رہی ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ تُو یہی بات کہے گا تو باتوں کو گھما فرا دے گا اور اپنے پیر کو بچا لے گا تو اپنے پیر کے حق میں کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ بات تیرے پیر کی ہے اور تیرے پیر کی یہ غلطی ہے تو تو اپنے پیر کو کبھی سزا نہیں دے سکتا کبھی اس کے لئے فیصلہ نہیں کر سکتا تو بادشاہ کہتا ہے کہ کل دربار لگے گا کل دربار میں آنا پھر فیصلہ سنایا جائے گا خواجہ بختیار اکاکی جب اتنی بات سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں پروردگار آج اس گناہ کی تحمد مجھ پہ لگی ہے جو گناہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں اے اللہ تو تو سب جانتا ہے اور آپ کے آنسو نکل رہے ہیں کیونکہ وہ گناہ جو انسان کرتا نہیں ہے پھر اس پر جب تحمد لگتی ہے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے دوسرے دن دربار لگا تو وہ عورت اور وہ چار گواہ آئے خواجہ بختیار اکاکی دربار میں آئے تشریف لائے تو بادشاہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضور آئیے تشریف لائیے خادموں کو حکم دیا کہ حضور کو لائیے اور یہاں بٹھائیے تو حضرت خواجہ بختیار اکاکی فرماتے ہیں کہ آج میں تیرے پیر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں آج میں یہاں ایک مجرم کی حیثیت سے آیا ہوں جیسے اس دربار میں مجرم پیش ہوتا ہے آج ویسے ہی میں بھی تیرے دربار میں آیا ہوں آج میں تیرا پیر نہیں تیرا مجرم ہوں تو وہ عورت کہتی ہے اے بادشاہ التمش اب فیصلہ سنا کی فیصلہ کیا سناتا ہے دیکھتی ہوں کہ تو اس کے حق میں کیا فیصلہ کرتا ہے سزا دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے تو بادشاہ التمش کہتا ہے کیا کوئی گواہ ہے کیا کسی گواہ نے دیکھا ہے تو وہ عورت کہتی ہے ہاں گواہ ہیں اور وہی چار خریدے ہوئے گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک گواہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ میں نے اس کو دیکھا یہ رات میں نماز پڑھنے کے بہانے اٹھتا اور اس کے مکان پہ جاتا تھا دوسرا کہتا بادشاہ میں نے دیکھا یہ تحجد کے بہانے اٹھتا تھا اور رات میں اس کے مکان میں جاتا تھا اور زنا کرتا تھا اللہ و پر ایک اللہ کے ولی پر تحمت لگائی جا رہی ہے جھوٹے گواہ بھی ہیں بادشاہ بڑا حیران ہے کہ یا اللہ کروں تو کیا کروں یہ فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آجاتی حضور بختیار اکاکی فرماتے ہیں کہ بادشاہ مجھے تین چار دن کا ٹائم دے دے چار دن کے بعد فیصلہ سنا دینا تو بادشاہ التمش کہتا ہے ٹھیک ہے حضور جیسی آپ کی مرضی جیسا آپ چاہیں ویسا ہوگا بادشاہ التمش تین چار دن کا ٹائم دے دیتا ہے تو ادھر حضور خاجہ بختیار اکاکی دربار سے باہر آتے ہیں آپ کے خادم آپ سے کہتے ہیں حضور سواری پر بیٹھ جائیں سواری پر بیٹھ کے چلیں تو آپ فرماتے ہیں نہیں سواری پر آج نہیں بیٹھوں گا کیونکہ ابھی تک اس کا پیر بن کر میں سواری پر آتا رہا لیکن آج میں پیدل جانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دہلی والے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ پیدل اپنے مقام پر جاتے ہیں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں یہ تو بڑا بزرگ انسان تھے یہ تو بڑا اللہ والے بنتے تھے اور انہوں نے کام کیسا کیا تو آپ جب اپنے مقام پر پہنچتے ہیں اپنے پیر حضور خواجہ غریب نواز کو یاد کرتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز کو ایک خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ جلدی سے یہاں آجائیے اب ادھر خواجہ بختیار اکا کی انتظار دیکھ رہے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز کب آئیں گے کب آئیں گے کب یہ فیصلہ ہوگا کیسا فیصلہ ہوگا کیا ہوگا آپ بہت گھبڑا رہے ہیں آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تیسرے دن آپ مغرب کی نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں سلام پھیڑتے ہیں جب دیکھتے ہیں پیچھے تو حضور خواجہ غریب نواز کے ابھی دو رکھاتیں ہوئی تھیں حضور خواجہ غریب نواز آگئے تھے اور ابھی نماز پڑھ رہے تھے تو بڑا دل خوش ہوا نماز پڑھنے کے بعد آپ سینے سے چپٹ کے رونے لگتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میرے بختیار روتا کیوں ہے سبر سے کام لے اتنی جلدی تُو نے ہار مان لی تُو نہیں جانتا ہے جب حضرت مریم پر انگلی اٹھی تھی جب حضرت مریم پر تحمت لگائی گئی تھی پھر دوسرے دن جب دربار لگتا ہے تو حضور خواجہ غریب نواز دونوں لوگ دربار میں جاتے ہیں جانے کے بعد دیکھتے ہیں وہی عورت پھر بچے کو لیے کھڑی ہے اور کہتی ہے بادشاہ فیصلہ کر کب فیصلہ کرے گا تو جب یہ بات کہتی ہے تو وہ گواہ بھی کھڑے ہوتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز گواہوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے تو وہ گواہ جو جھوٹے گواہ تھے خریدے ہوئے گواہ تھے وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ رات میں جایا کرتے تھے تحجد کے بہانے اٹھا کرتے تھے اور اس عورت کے مکان پر جایا کرتے تھے تو حضور خواجہ غریب نواز اس عورت سے پوچھتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہیں ہاں یہ اسی کا بچہ ہے حضور خواجہ غریب نواز ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کرتے ہیں پروردگار جب کل حضرت مریم پر انگلی اٹھی تھی جب حضرت مریم پر لوگوں نے تحمت لگائی تھی تو تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کے بھی بچپن کا زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت اتا فرمائی تھی بولنے کی قبت دی تھی تو اے پروردگار آج تیرے محبوب تیرے نبی کی امت کے ایک انسان پر تحمت لگائی گئی اے اللہ آج اس بچے کو بولنے کی قبت اتا فرما آج اس بچے کو بولنے کی طاقت اتا فرما تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تو ابھی آپ دعا کر ہی رہے تھے کہ بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے سبحان اللہ بچہ اٹھ کے بیٹھتا ہے کہتا یا خواجہ غریب نواز السلام علیکم حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ سچ بتا کہ سچ کیا ہے تو کس کا بچہ ہے تو وہ بچہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی اور دربار میں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ بچہ بولتا ہے کہ یہ جو چار گواہ ہیں انہی گواہوں میں سے ایک یہ میرا باپ ہے ان گواہوں میں سے ایک کو اپنا باپ بتاتا ہے اور پھر وہ بچہ لیٹ جاتا ہے اور پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جرسے پہلے تھا تو حضور خواجہ غریب نواز نے جب یہ سنا تو بختیار اکاکی کا ہاتھ پکڑا کہ چل اب تو دہلی نہیں رہے گا جر بادشاہ التمش نے اس انسان کو سزا سنائی اور دیکھا کہ حضور خواجہ غریب نواز حضور بختیار اکاکی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو دہلی سے لے جا رہے ہیں تو دوڑتا ہوا آیا اور قدموں پہ گر گیا اور جتنے بھی لوگ تھے جو حضور خواجہ بختیار اکاکی کے چاہنے والے تھے قدموں پہ گر گئے کہنے کہ حضور ہمیں نہیں معلوم تھا ہم اس بات سے آگا نہیں تھے ہم لوگوں سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے ایک بار معاف کر دیجئے اگر خواجہ بختیار اکاکی یہاں سے چلے گئے تو لوگ پھر پہلے جیسے ہو جائیں گے جب سے حضور بختیار اکاکی یہاں پر آئے ہیں بہت دین کی خدمت کی ہے غریب نواز فرماتے ہیں تم نے میرے بختیار کو بہت ستایا گیا تم نے میرے بختیار کو بہت پریشان کیا گیا اب یہ دہلی میں نہیں رہے گا اب یہ میرے ساتھ جائے گا حضور ایک بار انہیں چھوڑ دیجئے یہ جب ہمارے ترمیان رہتے ہیں تو یہ ہم کو بتاتے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جب یہ چلے جائیں گے تو بتانے والا کون ہوگا حضور ایک بار معاف کر دیجئے ایک بار چھوڑ جائیے پھر حضور خاجہ غریب نواز فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر حضور خاجہ غریب نواز حضور بختیار کاکیو کو وہاں پر چھوڑ جاتے ہیں پھر آپ بہت اچھے سے وہاں پر رہتے ہیں تو جب ایک اللہ کے ولی پر لوگ تحمت لگا سکتے ہیں تو پھر عام انسان کی وساط کیا ہے لوگ ایک دوسرے پر تحمت لگا دیتے ہیں تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ عقل سریمتہ فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت ابراہیم ہر بھی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر میں نکلا ہوا تھا دھو بہت تیز تھی اور دوپہر کا ٹائم تھا بھوک بھی مجھے لگی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک سمت جا رہا ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا پھر اس نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا جب وہ ایک گار کی طرف چلنے لگا تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا جب وہ گار کے اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گار کے اندر چلا گیا جب گار کے اندر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ازدہہ میرے سامنے آ گیا بہت بڑا سامپ آ گیا اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا بڑا سامپ نہیں دیکھا تھا بہت بڑا سامپ تھا اور مجھے لگتا تھا کہ آج یہ مجھے کھا جائے گا لیکن میں اس سے خوف زدہ بلکل نہیں ہوا میں بلکل نہیں ڈرا کیونکہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتا ہے جو اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے تو وہ دنیا بھی کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت سے نہیں ڈرتا تو حضرت عبر احیم حربی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے کہ میں وہیں پر کھڑا رہا جب اس نے مجھے وہاں پر کھڑا دیکھا تو وہ سام میری طرف رنگتا ہوا آیا جب میری طرف رنگتا ہوا آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے موں میں دو سفید سفید روٹیاں ہیں جو کہ آنٹے کی بنی ہوئی ہیں جب وہ سام میرے قریب آیا تو وہ روٹیاں میرے پیروں کے پاس ڈال کر پھر رنگتا ہوا چلا گیا اور پھر وہیں پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا کافی بڑا سام تھا تو میں نے ان روٹیوں کو دیکھا تو بھونک تو مجھے تیزی کے ساتھ لگی تھی میں نے وہ دو روٹیاں کھا لیں کھائیں پھر میں واپس گار سے نکلا تھوڑا تھنڈا جب ہوا جب گرمی کم ہوئی دھوپ کم ہوئی تو میں اس گار سے نکلا اور اپنے ساتھیوں کے پاس گیا جہاں میرے ساتھی آرام کر رہے تھے تو وہ ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم ہربی کیا جو واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہے کیا وہی واقعہ تمہارے ساتھ بھی پیش آیا تو عدرت عبراہیم ہربی فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا واقعہ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ غار میں گئے تھے غار کی طرف گئے تھے تو ایک بہت بڑا ازدہہ ہمیں سامنے سے گھیر لیا اور اس کا مو اتنا بڑا تھا تو ہم لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو ہم لوگ ڈر گئے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ ازدہہ ہم سب کو نگل جائے گا اور وہ بار بار پھنکار رہا تھا تو ہمارے درمیان ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا یہ لگتا ہے کہ یہ سامن یہ ازدہہ بھوکا ہے اس کو تم روٹی کھلاو تو ہم لوگوں نے دو روٹیاں جو کہ آٹے کی بنی ہوئی روٹیاں تھی سفید روٹیاں تھی ہم نے اس کے موں میں رکھ دیں جب موں میں رکھیں تو وہ دو روٹیاں لے کر پھر چلا گیا تو حضرت عبراہیم فرماتے ہیں کہ وہ دو روٹیاں کوئی اور نہیں بلکہ میں کھا کے آ رہا ہوں وہ دو روٹیاں میں نے کھائی ہیں اس سامنے مجھے دیں ہیں حضرت عبراہیم ہر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے پاک پروردگار عالم تو بڑا مہربان ہے تیری شان نرالی ہے تو تو موزی جانوروں کے ذریعے سے بھی اپنے بندوں کو رزق دے دیتا ہے تو خطرناک جانوروں کے ذریعے سے بھی اپنے بندوں کو رزق کھلاتا ہے تو جو مچھلیاں سمندر میں ہیں بہت بہت بڑی مچھلیاں ہیں ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے تو انسان اللہ کی رحمت سے ناؤمید کیوں ہو جاتا ہے اور آج کل جو عورتیں پریگنٹ ہوتی ہیں حاملہ ہوتی ہیں تو بہت سے عورتیں اپنے بچوں کو گرا دیتی ہیں اپنے بچوں کو قتل کر دیتی ہیں وہ قتل کرنا ہی ہوا ہے اپنے بچے کو گرانا قتل کرنا ہوا تو کل میدان محشر میں وہ بچہ سوال کرے گا کہ تم نے ہمیں کیوں مار دیا تم نے ہمیں کیوں قتل کر دیا تو ان کے ماں باپ کہیں گے بڑھتی ہوئی مہگائی کی وجہ سے ہم نے تمہیں قتل کر دیا تھا تمہاری پرورش کیسے کرتے تمہیں کیسے پالتے تو کل وہ بچہ جب سوال کرے گا تو جواب دینا مہگا پڑ جائے گا بچہ کہے گا رزق دینے والا کون تھا رزق کون دیتا تھا کیا تم رزق دینے والے تھے تو وہ ماں اور باپ کہیں گے رزق دینے والا تو پروردگار تھا تو وہ بچہ کہے گا کہ جو رب سمندروں میں بڑی بڑی مچھلیوں کو کھانا کھلاتا ہے کیا وہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو کھانا نہیں کھلاتا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے تو کل کیا جواب دو گے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو قتل مت کرو بلنہ یہ بچے کل میدان محشر میں تم سے سوال کریں گے اور ذرا اس کے دل سے جا کے پوچھو جس کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد کیلئے تڑپتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں پردگار مجھے کوئی یا تو بیٹا یا تو بیٹی دے دے اولاد عطا فرما دے اور آج اللہ نے تمہیں یہ اولاد کی نعمت عطا فرمائی تو تم اس کا شکریہ عطا کرنے کی وجہ ہے اس کی نافرمانی کرتے ہو اور بچوں کا قتل کرتے ہو خلصم سے حساب ہوگا جب حساب ہوگا تو تمہیں جواب دینا مہگا پڑ جائے گا تو آج بھی سمجھاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور آج سے یہ اہد کر لو یہ ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کا قتل نہیں کریں گے اپنے بچوں کو گرائیں گے نہیں بلکہ جیسا بھی ہوگا کیونکہ رزق دینے والا پروردگار ہے اللہ ہے جیسے بھی اپنے بچوں کو پالیں گے اپنے بچوں کو رکھیں گے اپنے بچوں کو کبھی بھی گرائیں گے نہیں اپنے بچوں کو ختم نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے یہ ہمیں نعمت دی ہے پتہ نہیں اللہ نے ان بچوں کے ذریعے سے تمہارا مقدر چمکا دیا ہو تو تو میرے بھائیوں سمجھ جاؤ ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اگر یہ کام کرتے ہو کیونکہ رزق دینے والا وہی ہے جو کہ موزی اور خطرناک جانوروں کے ذریعے سے بھی بندوں کو رزق دے دیتا ہے جو پتھر کے اندر بند قید کیڑے کو بھی اللہ تعالی رزق دیتا ہے سمندر میں بڑی بڑی مچھلیوں کو بھی اللہ تعالی رزق دیتا ہے جنگل کے جانوروں کو بھی اللہ تعالی رزق دیتا ہے تو یہ لوگ نہ کہیں کمائی کرنے جاتے ہیں نہ تو کسی کی مجدوری کرتے ہیں تو اللہ تعالی خود انہیں کھلاتا ہے نا اللہ تعالی خود دیتا ہے تو تم بھی اللہ پر بھروسہ رکھو